ترجمة نانسي قنقر خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد ہمارا سورہ صف کا درس تین نشستوں میں پہلے رکوں کی حد تک مکمل ہو چکا ہے آج اصلاً ہمیں دوسرے رکوں کا مطالعہ کرنا ہے دوسرے رکوں کی آیات وہاں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن میں تلاوت میں پہلے رکوں کی آخری آیت کو بھی شامل کر رہا ہوں وہ آپ کو اس بینر پر لکھی ہوئی مل جائے گی تو درس کے آغاز سے پہلے آئیے کہ ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی ارسل رسولہو بالهدى و دین الحق لیظہرهو على الدین کلہی ولوکرها المشرکون یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون في سبیل اللہ بیموالکم وانفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانحار ومساکن قیبتا في جنات عدد زالک الفوض العظیم واخرہ تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسى بن مریم للحواریین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدو بهم فأصبحوا ظاهرین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وعرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا النجاہد فی سبیلک بے انوالنا وانفسنا آمین یا رب العالمین سورہ صف کی آیت نمبر نو جسے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑی اہمیت دی ہے اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی نے اسے ایک عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے اور ایک روایت میں آپ سے بیان کر چکا ہوں ڈاکٹر رفی الدین مرہم و مغفور کی کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کسی تصنیف میں یہ پڑھا ہے کہ ان کے نزدیک ہی آیائے مبارکہ پورے قرآن مجید کا عمود ہے یہ سینٹرل ایکسس ہے پورے قرآن کا گویا کہ قرآن مجید کا فہم منحصر ہے اس آیائے مبارکہ کے صحیح فہم پر اس میں چوتھی بات کا میں نے اضافہ کیا تھا کہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں سیرت النبی علی صاحب السلام کے لیے یہ بمنزل ایک قلید ہے یہ آیت سمجھ میں آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد غلبہِ دین ہے دین کو دینِ حق کو اللہ کی اطاعت کے نظام کو پورے نظامِ زندگی پر غالب کر دینا یہ ہے آپ کا مقصدِ بیست لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یہ مقصد صرف جزیرہ نمائِ عرب کی حد تک پورا ہوا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حضور کا مقصدِ بیست صرف جزیرہ نمائِ عرب کی حد تک اللہ کی دین کو غالب کر دینا تھا یا یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ چونکہ آپ کی بیست عالمی ہے آفاقی ہے پوری نوع انسانی کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ پورے کُرے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں نہیں ہوا تو کیا یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل آپ کا مقصدِ بیست پورا نہیں ہوا اس میں کوئی کمی رہ گئی یا حنوز یہ شرمندہِ تکمیل ہے یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے اس لیے کہ ہمیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے محبت ہے جو آپ کی عظمت کا نقش ہمارے قلب پر ہے وہ ہمیں اس حقیقت کے بارے میں زبان کھولنے سے روکتا ہے بلکہ پچھلے دنوں کچھ حوالے آئے تھے خمینی صاحب کی بعض کتابوں کے جن میں یہ بات سراحت سے کہی گئی اور اہل سنت نے پھر اس پر شدید لنج و غم کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضور کا مقصدِ بیست حضور کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا اس مقصد کی تکبیل تو ہوگی جبکہ امام مہدی آئیں گے اس کو انہوں نے ایک طرح سے گویا کہ امامت کے نبوت و رسالت سے افضل ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں صحیح اور موتدل رائے کیا ہیں اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ ایسا نازک اور بین بین ہے کہ جیسے متکلمین نے صفاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں رائے قائم کی ہے وہ مسئلہ بڑا باریک ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات صفات کو ذات سے علیدہ اور اضافی مانا جائے یا صفات کو ذاتِ باری تعالیٰ کا جز مانا جائے اب اس میں جو منطقی اشکالات ہیں اور فلسفیانہ پیچیدگیاں ہیں اس کی وجہ سے متکلمین کو کہنا پڑا لا عین ولا غیر یہ صفات نہ عین ہے اللہ کا نہ غیر ہے اللہ کا اگرچہ یہ بات مظاہر تو ایک محمل سے بات معلوم ہوتی ہے لیکن مجبوری ایسی ہے اس معاملے کے اندر کہ یہی ایک درمیانی وہ شکل ہے جس کو قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے اگر صفات کو اللہ کا عین قرار دیا جائے تو بھی بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں غیر قرار دیا جائے تو بھی بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو لا عین ولا غیر یہ متکلمین اسلام کا تقریبا متفقہ فیصلہ ہے بلکل یہی بات یہاں ہے ایک اعتبار سے حضور کا مقصد بیست آپ کی حیات طیبہ میں کامل ہو گیا ایک اعتبار سے ابھی وہ شربندہ تکمیل ہے یہ دونوں پہلو درست ہیں کامل اس اعتبار سے ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور اس میں کمی کا ابھی پہلو اس اعتبار سے ہے کہ ابھی اس کی توسیح ہونی ہے پورے قرآن عرضی پر عالمی سطح پر یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں اب اس کو یوں سمجھئے کہ ہمارا جو ایک کالسپٹ ہے تری ڈائمنشنل سپیس یہ تین ابعاد ہیں جن سے ہمارا تصور بنتا ہے مکان کا یہ ہال ہے مسجد کا اس کی لمبائی ہے چوڑائی ہے اور اوچائی ہے اب یہ اوچائی ہر نقطے پر مکمل ہے یہاں پر بھی وہی اوچائی ہے مکمل ہے وہاں پر بھی وہی اوچائی ہے مکمل ہے تو فرض کیجئے کہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک دیوار جب اپنی آخری اوچائی تک پہنچ گئی تو ہم کہیں گے یہ دیوار اپنی آخری اوچائی تک یا کامل اوچائی تک پہنچ گئی ابھی اس کامل اوچائی پر اس پورے ہال کو پہنچانا اس میں اب کوئی اضافی شئے نہیں ہے ایک ڈائمنشن کے اندر اب وہ لینگتن بریٹس کے اندر اس کی توصیح ہوگی جہاں تک ہائٹ ہے وہ مکمل ہو چکی تو یہ ہائٹ کا مسئلہ ہے یہ بلندی کا مسئلہ ہے کہ بیست نبوی علیہ صاحب السلام کا جو حدف عالی ہے بلندترین حدف وہ تو کامل ہو گیا حضور کی حیات تیبہ میں جبکہ ایک خطہ ارزی پر وسیع و عریض خطہ ارزی تھا اس پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہو گیا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ اب تو یوں سمجھئے کہ ان دو ڈائمنشنز میں لینگتن بریٹس کے اندر اب اسی ہائٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامل ہو گئے آپ کا مقصد بیست آپ کے حیات تیبہ میں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں علامہ اقبال کے اس شیر کا اس میں سہارا لیا کرتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب یہ اتمام وہی لفظ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر آٹھ میں آ چکا ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی نا پسند تو یہ نور توحید کامل تو ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نور توحید سے ایک وسیع و عریض خطہ ایک جزیرہ نمائ عرب لکھوکہ مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ پوری طرح منبر ہو گیا اس اعتبار سے تو اتمام ہو گیا لیکن ابھی تو سنم خانہ ہند باتی ہے وہاں ابھی اس نور توحید کا اتمام ہونا ہے ابھی تو یونان اور روم کے گارڈز ان گارڈیسز اور ان کی مایتھولوجی جو ہے وہ برقرار ہے ابھی تو ایران میں سنویت کا سکہ روان ہے تو شرک کے نظام جو ہے مختلف قسم کے پوری دنیا میں ہے نور توحید اپنی جگہ پر کامل ہو چکا لیکن اس نور توحید کی توسی جو ہے پورے گلوب کے لیول پر یہ ابھی باقی ہے تو وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بحث میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس وقت اپنے ذہن میں صرف اس حد تک رکھ لیں اس پر تفصیلی گفتگو سورہ جمعہ میں ہوگی اس لیے کہ وہاں ایک لفظ آیا ہے ہم حامل قرآن بنائے گئے ہیں اور حامل قرآن جیسے کے پہلے حامل تورات بنائے گئے بنی اسرائیل اور حامل کا مفہوم کیا ہے حمل کہتے ہیں کسی وضن کو اٹھا کر کہیں اور پہنچانا حمال کہتے ہیں اس کو کہ جو وضن اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اب اس نور کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری تھی امتِ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورِ الہدہ جو کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی اس کو پہنچانا تھا چہار دانگِ عالم تک یہ کام ہے جو حضور کی امت کے حوالے کیا گیا بہرحال یہ مضمون وہاں آئے گا لیکن اس آیاءِ مبارکہ کے اعتبار سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے کہ جہاں تک آخری بلندی ہے دین کے غلبے کی وہ مکمل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جزیرہ نمائ عرب کی حد تک ایک وسیع و عریض خطے تک اب صرف اس کی توسیع ہے کہ جو باقی ہے اور وہ بھی اصل میں آپ کے جانسار ساتھیوں نے آپ کے صحابہ نے آپ کے خلفائے راشدین نے بڑی بجلی کسی رفتار کے ساتھ بجلی کسی سرعت کے ساتھ ایک توفانی انداز میں وہ توسیع جو ہے کل روما صدی کے اندر چوبیس برس کے اندر اندر وہ کہاں سے کہاں تک وہ توسیع کر دی تھی شمالی افریقہ کا یہ شمالی افریقہ کے ساحل کا اکثر اور بیشتر آباد الاؤقہ اس میں آ چکا تھا پھر یہ کہ دریائے اوکسس تک دریائے جیہو تک بات پہنچ چکی تھی آرمینیا تک بات پہنچ چکی تھی تو یہ جو توسیع ہوئی ہے یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی لیکن یہ حقیقت تھے کہ اس کے بعد یہ عمل رک گیا ایک انٹرنل سیبوٹاج اندرونی ایک سازش کے نتیجے میں مسلمانوں میں سرپٹول ہو گیا آپس میں ٹکرا گئے اور وہ عمل رک گیا اس کے بعد پسپائی شروع ہوئی اور وہ پسپائی جو ہے اب اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ آج ہم پورے قرے ارضی پر ایک انچ زمین بھی نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکیں کہ یہاں اللہ کا دین بتمام و کمال حالی بھی یہ ہماری اس پستی کی انتہا ہے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اپنے اس فرض منصبی کو پہچانے حضور کے مقصد بیست کا صحیح شعور حاصل کرے اور اس کی پھر یہی ہوگا کہ پھر کسی ایک ملک میں پہلے اس کی تکمیل ہوگی غلبہ دین کا عمل کسی ایک خطہ ارزی میں پھر اس کی توسی ہوگی اور وہ ہو کر رہے گی اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہ منطقی تقاضہ ہے اس آیاء مبارکہ کا ہواللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیزرہو على الدین کل کہ حضور کا مقصد بیست ہے غلبہ دین اس کو صغرہ شمار کیجئے جو منطق میں کہتے ہیں پریمیسیز جن کو کہتے ہیں مقدمات صغرہ اور کبرہ اور کبرہ کیا ہوگا کہ آپ کی بیست ہوئی پورے عالم انسانی کے لیے اس صغرہ کبرہ کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ منطقی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ پورے عالم ارزی پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا یہ تو ہے منطقی نتیجہ قرآن مجید کی آیات سے اور حضور نے اس کی خبر دی ہے بے شینگوئی کے طور پر دو حدیثیں ہیں جن کو میں نے کوٹ بھی کیا ہے اپنی اس کتاب میں استحقام پاکستان نامی کتاب میں ایک میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے لئے پوری زمین لپیٹ دی گئی اور مجھے اس کے مشارق اور مغارب دکھا دیئے گئے اور جہاں جہاں بھی میری نگاہ پہنچی ہے جو جو زمین کے حصے مجھے دکھائے گئے وہاں تک میرا دین پہنچ کر رہے گا اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ روح ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا خواہ وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر ہو اور خواہ وہ جانوروں کے اون سے بنے ہوئے کمبلوں کے خیمے ہو جن میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے گا چاہے وہ عز عزیزن کی شکل میں ہو یا ذل زلیلن کی شکل میں یعنی چاہے تو اس گھر والے یا اس خیمے والے اسلام کو قبول کر لیں گے تو باعزت ہوں گے ولی اللہ العزت و ولی رسولہی ولی المومنین یہ تو ہوگا باعز عزیزن یا پھر اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو انہیں چھوٹا ہونا پڑے گا جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یوت الجزیہ تعیدین وہم ساغرون اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرنا ہوگا چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کرنا ہوگا یہ گویا کہ ذل زلیلن ہے بہرحال اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا پورے قرع ارضی پر یہ خبر ہے جو دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ منزل ابھی باقی ہے اس کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ ابھی مقصد بیست محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال پورا ہونا باقی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں وہ ناقص رہ گیا اس لیے کہ جزیرہ نمائع عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ دین بتمام و کمال غالب ہو گیا ہے آخری انچائی تک وہ بات پہنچ گئی تھی حضور کے دست مبارک سے اس حیاتے بار سے وہ کامل ہیں تو یہ ایک اہم نقطہ تھا میں نے چاہا کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت ہو جائے اب ایک بات اور تازہ کیجئے میں نے اس آیاء مبارکہ کے درس کے آخر میں کچھ نکات گنوائے تھے کہ ختم نبوت کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک یہ کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی یہ تکمیل نبوت و رسالت اس کے چار مظہر اسی ایک آیت میں ہیں ہواللذی ارسل رسولہ یہ رسول کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے کہ ہر نبی ہر رسول جو آپ سے پہلے آیا وہ کسی محدود علاقے یا ایک قوم کی طرف آیا جبکہ آپ کی بیست پوری نوع انسانی کے لئے ہے گویا کہ مکانی اعتبار سے آپ کی بیست آفاقی ہو گئی یونیورسل ہو گئی اور دوسرے اس اعتبار سے کہ ہر رسول کی رسالت کا دور ختم ہو جاتا ہے بعد میں آنے والے رسول کی رسالت سے تو زمانی بھی ایک حد ہے ہر رسول کی رسالت کی جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب تا قیام قیامت ہے تو زمان و مکان دونوں کی اعتبار سے حضور پر رسالت کامل ہو گئی اس کا تعلق میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مادی ترقی سے اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر اس لیے کہ جیسے انسان کی مادی ترقی ہوئی وسائلِ حمل و نقل بڑھ گئے فاصلے کم ہو گئے تو ایک رسول کی دعوت کا چہار دانگِ آلم تک پہنچ جانا ممکن ہو گیا ایک رسول کی رسالت پر پوری نوع انسانی کا جمع رہنا ممکن ہو گیا لیکن یہ کہ اس سے پہلے فی الواقع فیزیکلی امپوسیبل تھا کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ جائے تو تکمیلِ رسالت کا یہ پہلو متعلق ہے مادی ترقی سے جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی دوسرا پہلو الہدہ کہ وہ ہدایت جو چلی آ رہی تھی حضرتِ آدم سے لے کر تمام انبیاء پر جو وہی نازل ہوئی وہ ہدایتِ خداوندی کے وہ مختلف بدارش تھے یہ ہدایت اب کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدہ کی شکل میں یہ ہدایتِ کاملہ ہے جس کا ایک خاص مذہر یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نے لیا اس لیے کہ اب چونکہ اور کوئی پیغام نہیں آنا ہے اللہ کا نوع انسانی کے لیے تو اسے پریزر کرنا لازم ہے اگر اس میں کہیں کوئی تحریف ہو جائے تو درستی کون کرے گا کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں یہ ہے الہدہ کامل ہو گئی ہدایتِ خداوندی قرآنِ حکیم میں یہ نظری اور علمی ہدایت ہے جو کامل ہو گئی قرآنِ حکیم میں تیسرا وہ دین الحق پہ دین بھی کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدہ کے کامل ہونے کا تعلق ہے انسان کے شعوری بلوغت سے کہ فکری اعتبار سے اس کے قواہ جو ہے فکریہ بالی ہو گئے تھے جب یہ الکتاب الہدہ دی گئی محمد الرسول اللہ کو اور دین حق کی تکمیل کا تعلق ہے تمدنی ارتقاء کے ساتھ انسان مختلف مراحل سے گدر کر وہ اس کی قبائلی زندگی شہری ریاستیں پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو چکی تھی استماعی نظام کی پیچیدگیاں وجود میں آ چکی تھی لہذا ایک کامل نظام عدل و قسط دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا گیا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ چوتھا مظہر اس لیے کہ دین کا بالفعل غلبہ یہ گویا کہ تکمیل رسالت کا وہ مظہر ہے کہ جو ہمیں آپ سے پہلے کسی رسول کے ہاں نظر نہیں آتا ہر رسول کی جدو جہود اسی سمت میں تھی اسی کیلئے کوشش کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ مختلف انبیاء اکرام اور اللہ تعالیٰ کے قول العصم پیغمبروں کی جب ہم سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے جو حالات آئے ہیں قرآن مجید میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی ابتدائی مراحل تک بات رہ گئی کوئی درمیانی مرحلے تک بات پہنچی لیکن یہ تکمیلی کیفیت کہ دین حق بالفعل غالب ہو جائے ایک وسیع و عریض خطے میں اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے یہ چار ہے مظاہر تکمیل رسالت کے پانچمہ مظہر وہ ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے درس کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ عظیم کارنامہ کر کے دکھایا ہے انسانی جد و جہد کی بنیاد پر اس میں یوں سمجھئے کہ انسان کا شرف جو ہے اور انسان کی عظمت بھی اپنے نکتہ عروج کو پہنچ گئی میری بات کو سمجھئے یہ نکتہ بہت اہم ہے اگر کوئی کام موجزوں کی مدد سے کیا جائے تو اس میں تو اللہ کی قدرت کا ظہور ہے موجزے کے اندر انسانی محنت یا قسم یا کوشش کا مذہر نہیں ہے موجزہ کرامت اگر کسی اللہ کے بندے سے ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت کسی شخص کی اپنی کوشش کا نکیجہ نہیں ہوتا وہ تو اللہ کی دین ہے اور وہ در حقیقت قدرت خداوندی کا مذہر ہوتی ہے لہٰذا موجزوں سے اور کرامتوں سے اگر بات پوری ہوتی تو شرف انسانیت جو ہے وہ اپنے نکتہ عروج کو نہ پہنچتا ہمیں صیرت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات سب سے نمائع نظر آتی ہے کہ یہ سب ایچیومنٹ جو ہے یہ انسانی جد و جہود انسانی محنت انسانی سطح پر کوشش اور کشمکش اور تصادم جہان اور مال کی قرمانی دے کر ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ نصرت آج بھی آ سکتی ہے اللہ کی اس کا دروازہ بند نہیں ہے لیکن وہ قدم قدم پر موجزے کہا جانا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں نظر آ رہا ہے یا جیسے حصی موجزات حضرتِ مسیح علیہ السلام کو دے دیئے گئے ویسے موجزات آپ کو سیرت النبی میں نظر نہیں آئیں گے کہ اگر آگے سمندر آ گیا اور پیچھے دشمن آ رہا ہے تو سمندر کا پھٹ جانا عصائی موسیٰ کی ضرب سے یہ ایک ایسا کھلا کھلا خرقِ عادت واقعہ ہے یہ کسی انسانی جد و جہود اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہے تو قدرتِ خداوندی کا ہی مظہر ہے یا یہ کہ اگر پانی کی ضرورت پیش آئی ہے تو ایک چٹان کے اوپر عصا کی ایک ضرب لگی ہے اور بارہ چشمیں نکل آئیں اور چشمیں بھی بارہ تاکہ آپس میں لڑے نہیں وہ بات نہ ہو کہ جو بانہ نحالی نے کہی ہے کہ کہیں پانی پیلے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا بارہ قبیلے تھے بارہ چشمیں قد علم کل لو اناسی مشربہم ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو ہے گھاٹ معین کر لیا تو ظاہر بات ہے یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے یہ تو در حقیقت مظہر قدرتِ خداوندی کا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری جد و جہود اس کا نمائی کرین نکتہ یہی ہے اگر آپ صیرت کا بطالہ کریں کہ یہ خالص انسانی سطح پر وہاں تر سے پہلے میں نے صیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں ایک ایکسپریشن استعمال کی تھی کہ یہ سارا معاملہ زمین پر قدم با قدم چل کر ہوا ہے اس میں آپ کو موجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا اس لیے کہ حضور کا اصل موجزہ تو یہ قرآن حکیم ہے باقی یہ ہے کہ خرقِ عادت جب اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو حضور سے بھی کرامات اور موجزات کا ظہور ہوا ہے اور بہت ہوا ہے لیکن وہ جد و جہود جو ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو یہ خالص ہیومن ایفرٹ معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندانے مبارک شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم مبارک لہو لہان ہوا اور آپ جو ہیں تائف کے اندر جو بھی آپ کا معاملہ ہوا ہے کوئی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے کوئی فرشتوں کی حفاظت آپ کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی تاکہ وہ ہیومن ایفرٹ صحابہ اکرام نے اگر پتھر باندھے اپنے پیٹ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو پتھر جو ہیں وہ پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں وہ مشکلات جو ہیں آئی ہیں تو یہ ہیومن ایفرٹ پھر وہ لفظ نوٹ کیجئے میرا اور خالص زمین کے اوپر چل کر قدم بقدم یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا گیا اس میں گویا کہ تکمیل ہوئی ہے شرف آدمیت کی کہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا قوتیں اس نے وضیعت کی ہیں کیا کیا صلاحیتیں انسان میں رکھی ہوئی ہیں یہ اشرف المخلوقات صرف کہنے کو نہیں ہے اس کی بہت سی قوتیں وہ ہیں جس کا خود اسے شعور نہیں ہوتا جب جد و جہود کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر سے وہ قوتیں برامد ہوتی ہیں تو یہ میرے نزدیک تکمیل رسالت کا پانچوہ مظہر ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اب اس آیاء مبارکہ کے سامنے رکھئے سوال کیا گیا یہ جد و جہود چونکہ اب انسانی سطح پر ہونی ہے لہذا فکارا جا رہا انسانوں کو اور کون سے انسانوں کو جو دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے یا ایہاں لزین آمنو اہل ایمان حل ادلوکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں دلہ یدلو اسی سے لفظ دلیل بنا ہے دلیل کیا شئے ہوتی ہے کہ جو کسی شئے کی طرف رہنمائی کرے کسی حقیقت کی طرف کسی حقیقت کو ثابت کرے اسی سے ایک لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے اگرچہ وہ زیادہ تر برے سنس میں مستعمل ہے لیکن اچھا سنس بھی اس کا دلال دلال وہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے کسی خریدار کی یا فروخت کنندہ کی خریدار کو وہ فروخت کنندہ جو ہے تلاش کر کے دے گا رہنمائی کرے گا کہ تمہاری جو مطلوبہ شئے ہے وہ وہاں سے مل سکتی ہے اور جو فروخت کنندہ ہے اس کو وہ جو فراہم کرے گا خریدار تو دلال بھی اسی سے بنا دلیل دلال اور دلنا یدلو دلیل دینا رہنمائی کرنا حل ادلو کیا میں تمہاری رہنمائی کرو علا تجارت ایک کاروبار کی طرف اس میں تجارت جو ہے تنکیر یہ تفخیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ بہت عظیم تجارت ایک تجارت تم کرتے ہو دنیا میں اور بڑا بہترین لفظیں جو یہاں اختیار کیا گیا ہے اس کے قریب قریب لفظ وہ بھی ہے جو سورہ توبہ بے آیا ہے ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض تو خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے تو تجارت جو ہے وہ ایک ایسی شئے ہے بجائے اس کے کہ بڑی سقیل اسطلاحات استعمال کی جائیں قرآن مجید عام انسانی اور ذہنی سطح جو ہے عام انسانوں کی اس کے قریب آ کر کلام کرتا ہے ہر شخص سمجھ لیں ہر شخص جانتا ہے کہ تجارت میں مقصد کیا ہے نفع اور ہر تجارت چھوٹی ہو یا بڑی اس میں دو چیزیں لگتی ہیں کوئی سرمایہ اور کوئی محنت سرمایہ تھوڑا ہے تو بچارہ کوئی چھابڑی کے اوپر اپنے کچھ فل رکھ کر اور سر پر چھابڑی اٹھا کر گھومے گا ذرا سرمایہ زیادہ ہو جائے گا اگر ایڈی بنا لے گا جسمانی مشقت کم ہو گئی سرمایہ زیادہ ہو گئی اور ذرا زیادہ سرمایہ کہیں کھوکہ لگا کر بیٹھ جائے گا اب اس کی جسمانی مشقت اور کم ہو گئی اس لیے کہ سرمایہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اور ذرا سرمایہ بڑھے گا تو پھر وہ دکان لگائے گا پھر ایکسپورٹ ایمپورٹ کی طرف جائے گا تو یہ بہرحال ہر چھوٹے سے چھوٹی تجارت سے لے کر بڑی سے بڑی تجارت میں انسانی محنت بھی لگتی ہے اور سرمایہ بھی کم یا زیادہ سرمایہ کم یا زیادہ محنت اور ان سے مقصود کیا ہے نفع حاصل کرنا کوئی نہ کوئی منفعت ہے کہ جو پیش نظر ہے تو یہ جو تجارت جس سے کہ ہر انسان واقف ہے اب اس لفظ کو استعمال کیا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں اس تجارت کی طرف اس عظیم تجارت کی طرف جو تمہیں چھٹکارہ دلا دے نجات سے یہ لفظ بنا ہے انجا ینجی انجان اور یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے نجا ینجی تنجیتن کسی کو نجات دینا اور قراتیں ہمارے ہاں ہیں دو اس میں ینجی کم بھی ہے تنجی کم بھی اور تنجی کم بھی حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجی کم من عذابٍ عَلِيمٍ یا تنجی کم من عذابٍ عَلِيمٍ یہ باب افعال سے ہو یا باب تفعیل سے مقومے کی ہے جو تمہیں چھٹکارہ دلا دے نجات دلا دے ایک دردناک عذاب سے یہ سوال جو ہے اس کا انداز بڑا تیکھا ہے اور نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کا تعلق جڑے گا وہ پہلی جو آٹھ آیات ہم پڑھائیں ہیں جنہیں میں نے عرض کیا تھا پہلے رکوع کی پہلی آٹھ آیات چار چار آیات کے دو حصوں پر مشتمل ہیں وہ میں بعد میں بیان کرو گا کہ کیا ربط ہے ان کا لیکن یہاں تو اس آیت پر اب گوھر کیجئے کہ انداز جو ہے تیکھا ہے اور اس میں ایک شے مزمر ہے اگر یہ تجارت نہیں کرو گے تو عذابِ عَلِيمٍ سے چھٹکارہ پانا ایک امیدِ موہوم ہے ایک خیال ہے تمہارا ایک تمہاری تمنا ہو سکتی ہے اور کم سے کم یہ بات متفق علی ہے کہ اول وحلہ میں نجات پانا تو ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ تجارت نہیں کرتے یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے اہلِ سنت کے عقائد میں شامل ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان کی رمق بھی اگر ہوگی تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر اپنی کوتاہیوں اور تقصیرات کے بقدر صدا پا کر جہنم میں پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا لیکن اول وحلہ براہ راست چنت میں داخل ہونا اور براہ راست جہنم سے بلکل چھٹکارہ پا جانا آغاز ہی میں یہ ممکن نہیں ہوگا بغیر اس کے کہ یہ تجارت انسان عملن اختیار کرے یا ایوہاللزین آمنوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے اور حدیث نبی میں تو بکثرت یہ اسلوب ملتا ہے پہلے سوال کر لیا جائے تاکہ اور یہ تعلیم کا ایک اہم اسلوب اور انداز ہے سوال کر کے پہلے آپ اپنے شاگردوں کو اپنے طلبہ کو ذرا بیدار کر لیں چاکو چوبند کر لیں ایک سوال کیا اب ہر شخص کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا کہ اس کا جواب کیا ہوگا اس کے بعد جب جواب دیا جائے گا تو گویا کہ ایک بیدار ذہن اسے ریسیو کرنے کے لئے پہلے سے موجود ہوگا سویا ہوا ذہن نہیں ہوگا بلکہ چاکو چوبند اور پوری طرح اٹینٹیو ذہن ہوگا کہ جو اس سوال کو پھر وہ ریسیو کرے گا تو فرمایا آپ جواب دے رہے اللہ تعالی خود تو منون باللہ ورسولِ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اس ترجمہ میں دو باتیں جو ہیں ذہن میں اشکال کے طور پر اُبر سکتی ہیں کہ پختہ کس نفس کا ترجمہ ہے اور ایمان پختہ رکھو یہ کیوں کہا گیا جبکہ یہ تو فعلِ مزارے ہے اور فعلِ مزارہ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ اب ترجمہ ہونا چاہیے تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر یا تم ایمان لاؤگے اللہ پر اور اس کے رسول پر اس لئے کہ فعلِ مزارہ ربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ حال اور مستقبل دولوں کو کبر کرتا ہے تو یہ دو سوال ہے پہلے سوال کا جواب یہ کہ پختہ کا لفظ اس قرینے سے اس میں اضافہ کیا جائے گا کہ خطاب ہو رہا یا ایوہ اللہزین آمنو اے اہلِ ایمان جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ یا ایمان رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پختہ ایمان رکھو اس کی جو نظیر ہے سورہ نسا میں یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب اللہزی نزل على رسولہ والکتاب اللہزی انزل من قبر اہلِ ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی تو معلوم ہوا کہ اہلِ ایمان سے بھی مطالبہ کیا جاتا ایمان لانے کا اور سورہِ حدید میں میں اس کی مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ ان سورتوں کے مخاطب تو صرف مسلمان ہیں ان میں اہلِ کتاب سے صرف ایک استثناء سورہِ جمعہ میں آپ کو ملے گی ایک آیت کہ جس میں بظاہر خطاب اہلِ کتاب سے ہے ورنہ خطاب جو ہے نہ کفار سے ہے نہ مشرقین سے ہے نہ اہلِ کتاب سے ہے نہ یہود سے ہے نہ نصارہ سے اہلِ ایمان سے ہے تو سورہِ حدید کی بھی آیت نمبر ساتھ شروع ہوئی تھی آمنوا باللہ ورسولہی وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ تو وہاں بھی مخاطب کون تھے مسلمان یہاں وہ بات اور کھل گئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس پر اجماع ہے تمام مترجمین نے مفسرین نے اسے فعلِ عمر کے معنی میں لیا ہے بظاہر یہ فعلِ مدارے ہیں لیکن یہ فعلِ عمر کے مفہوم ہے اور یہ ہر زبان کے اندر اسلوب موجود ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ تعقیب دینی ہو آپ اگر انگریزی میں کہتے ہیں دو ایٹ اب یہ دو ایٹ جو ہے یہ فعلِ عمر ہے کرو اس کام کو اور آپ سکتے ہیں اب یہ آپ سکتے ہیں کے اندر جو ایک زور ہے اور ایک جلال ہے تم کرو گے یہ کام اگرچہ یہ کرو گے یہ تو پھر ایک فعلِ مستقبل اور فیوچر ٹینس کی بات آگئی لفظاً یہ فیوچر ٹینس ہے کہ تم کرو گے یہ کلامِ قبریہ ہے لیکن یہ کہ یہاں پر مراد کیا ہے یہ کلامِ انشائیہ کرو تمہیں کرنا پڑے گا یہ ہے اصل میں مفہول تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا گویا کہ یہ اس قانونی ایمان سے آگے بڑھ کر حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کرنے کا حکم ہے یہ بحث جو آ چکی ہے بڑی تفصیل سے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُومِنُونَ وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُ یہ بددو کہتے ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئیں ایک اسلام والا ایمان ہے وہ اقرارم باللسان ہے وہ کلمہ شہادت ہے جس نے کہا وہ کفر سے اسلام میں آگیا لیکن کیا یہی ایمان ہے ایمان تو تب ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے یقین کی کیفیت اختیار کر لے ایسی شکل ہو جائے کہ پھر شک و شبہ باقی نہ رہے ایک یقین کی حیثیت سے ایمان جاگزی ہو جائے راسق ہو جائے دل میں تو جو بات وہاں کہی گئی سورہ حجرات کی اس آیاء ببارکہ میں اور جو بات کہی گئی سورہ نساہ میں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی اسی کو رکھئے نظیر کے طور پر تؤمنون باللہ ورسولہی ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر یا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اور دوسری بات وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارا تسلسل والا درس ہے ویسے تو ان سورتوں کا میں نے بارہا درس دیا ہے لیکن چونکہ اب یہ تسلسل والے درس میں یہ سورتیں آگئی ہیں اور ان آیات مبارکہ کا درس ہو رہا ہے تو وہ جو میں ارز کرتا رہا ہوں پچھلے تینوں دروس میں سورہ حدید جو ام المسبحات ہے اس کے ساتھ مشابہت جو ہے ہر قدم پر نوٹ کرتے چلے جائیں وہاں جو آیت آئی تھی نمبر ساتھ آمنوا باللہ ورسولہی وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ کھلن کھلہ کلام انشائیہ ہے فیلِ امر ہے ایمان لاؤ اور دوسرا فیلِ امر ہے انفقو لگا دو کھپا دو خرچ کر دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں اختیار عطا فرمایا ہے مِمَّا جَعْلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ دو لفظ آئے ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور انفاق اللہ کی راو میں ان تمام چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے اختیار دیا ہے بلکل وہی مضمون ہے صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ وہاں لفظ انفاق آیا یہاں لفظ جہاد آیا انفاق کا بھی میں نے ارز کیا تھا کہ دونوں حصے اس میں شامل ہیں انفاقِ مال مال خرچ کرنا اور بذلِ نفس جان کھپانا اس لیے کہ جان کھپا کر ہی ایک دو انسان مال بناتا ہے اور اگر مال آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں کی توانائیاں ہائر کر سکتے ہیں صلاحیتیں خرید سکتے ہیں لہذا پیسہ اور توانائی انسانی توانائی ہیومن پوٹنشل ہیومن انرجی ہیومن کیپیبلیٹیز یہ دونوں باہم ایک ہی شئے ہیں ایک ڈاکٹر نے ایک گھنٹہ لگایا کچھ پیسے بنائے آپ ایوریج کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے اور ایک انجینئر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے ایک سکلڈ لیبرر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے ایک انسکلڈ لیبرر ہے عام مسدور اس کا ایک گھنٹہ مساوی ہے ایک روپے کے تو انفاقِ مال اور بزلِ نفس یہ ہماری جو بیعت کے الفاظ ہم نے اختیار کیے ہیں تنظیمِ اسلامی کے شمولیت کے لیے اس میں یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کے زمن میں کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں اُجَاہِدَ فِي سَبِيلِهِ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میں جہاد کروں گا جہدہ استطاعتی جتنی بھی میرے اندر استطاعت ہے طاقت ہے ہمت ہے اس کی شرع کی گئی ہے وَأُنفِقَ مَالِ وَأَبْزُلَ نَفْسِ لِعِقَامَتِ دِينِهِ وَعِلَاءِ کَلِمَتِهِ اور میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے تو انفاقِ بھی دو حصے کر لیجئے انفاقِ مال انفاقِ جان جان اور مال کا کھپانا یہی ہے جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس کھپانا اپنی جان کا بھی اور کھپانا اپنے مال کا بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے تو مضمون ایک ہی ہے صرف اسلوب کا فرق ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے بانو تومنونا باللہ ورسولہی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اب یہاں علم سے کیا مراد ہے ایک علم ہے دنیاوی علم بہت بڑا سائنس دان ہے بہت بڑا عالم ہے ایک علم ہے حقیقت کا علم علم الحقائق کیا ہے علم الحقیقت سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا علم الحقیقت سب سے اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا کہ میری اصل زندگی ہے اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو اگر یہ حقیقی علم حاصل ہے تو تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑے نفع کا سودا ہے اور اگر اس حقیقت کے علم میں کمی ہے تو آدمی گھبرائے گا اس لیے کہ یہی جان اور مال کھپا کر میں پیسہ بنا سکتا ہوں یہی جان اور مال کھپا کر اس دنیا میں میں ترقی کر سکتا ہوں یہی جان اور مال کھپا کر اپنے پروفیشن میں شائن کر سکتا ہوں یہی جان اور مال کھپا کر دنیا میں اقتدار یا اہمیت کی جو حیثیت ہے مقامات ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں تو اقتدار ہو دونت ہو جائداد ہو کاروبار کا جمانہ ہو اور جو بھی آپ کہیں گے اپنے پیشوں کے اندر ناموری حاصل کرنا ہو شہرت حاصل کرنا ہو یہ سب اسی مال اور جان کے سر سے یہی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کرتے ہیں تو یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں اب اس انویسٹمنٹ کا رخ آپ نے بدل دیا لہذا یہاں کمی آئے گی یہ دنیاوی اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو ذہنم ریکنسائل کرنا پڑے گا جو شخص ریکنسائل نہیں کرتا وہ پھر قدم قدم پر وہ ایک کشم کشمے اور گوم اگومے اور تزبزب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بڑھوں کے نہ بڑھوں بلکل میرے یہ ہائی سکول کا ابتدائی دور ہے اس زمانے میں یہ غزل بہت مشہور ہوئی تھی کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا انسان کو اپنے سامنے دیکھنا پڑے گا کہ میری دنیا جو ہے سکڑ رہی ہے کاروبار بگڑ رہا ہے میرا جو کیریئر تھا شاندار سامنے اب اس وہ جو ہے دھنلا رہا ہے اب اس کے اندر وہ شاندار جو ہے اس کی چمک دمک باقی نہیں رہی یہ ساری بسات انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا کہ یہ بستر تیہ ہو رہا ہے اور مطمئن رہے گا کب کب مطمئن رہے گا جبکہ ذہنن اس کو ریکنسائل کیا ہو یک سو ہو کر پہلے اس کو قبول کیا ہوا اس فیصلے کو تو کوئی تشویش نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو خوشی ہوگی کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی جس کی مثال غضوہ عذاب میں آتی ہے غضوہ عذاب میں جب مسلمانوں پر سختیں آئیں اور فاقے آئے خوف کی کیفیت آئی تو اب منافق جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو سبز باغ دکھا کر مارا گیا دھوکہ دیا گیا ہم سے تو محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیسر و قسرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے محصور ہو کر رہ گئے ہیں ہم دانے دانے کو ترس گئے ہیں ساری سپلائی لائنز کٹ آف اور کوئی ہمارے پاس اب یہاں رسل موجود نہیں فاقے پر فاقے آ رہے ہیں تو ہمیں دھوکہ دے کر مروا دیا اور اہل ایمان نے کیا کہا حازا ما وعدن اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ یہی تو ہے جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس لیے کہ سورہ بقرہ میں وہ آیت نازل ہو چکی تھی اور سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے بلکل ابتدائی مدنی دور کی صورت ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہیں عزمائیں دے عزماء کر رہیں گے بھوک بھی آئے گی خوف بھی آئے گا جان و مال کا نقصان بھی آئے گا اپنی محنتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ان کے سمرات کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ثابت قدم جو لوگ رہیں گے جو ثابر ہوں گے ان کے لئے بشارت ہے تو سیچویشن ایک اور رییکشنز دو سیچویشن ایک ہی تھی اہل ایمان کے لئے بھی اور منافقین کے لئے بھی لیکن اندرونی کے فیاد چونکہ جدا تھی منافقین کا طرز عمل یہ ہے نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر جھوٹ دھوکے کا وعدہ اور اہل ایمان نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی وہ بات ہے جو میں نے ارز کی ہے اب یہ انکنتم تعلمون شرط ہے اگر تمہیں علم حاصل ہے کونسا علم آپ دنیا میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ورلی وائز ایک شخص بڑا ذہین ہے چال آکھ ہے ہوشیار ہے لیکن اس کی ساری وزڈم جو ہے اس دنیا کے معاملے میں ہے آقبت کو اور آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ قودم کوئی نہیں لیکن دنیا میں بڑا کامیاب ہے چال باز ہے ہوشیار ہے قدم قدم پر جو ہے وہ راستہ نکال لیتا ہے بائی حک اور بائی کروک جس طرح بھی ہو وہ اپنے لیے راستہ بناتا چلا جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ورلی وائز دنیا کے اعتبار سے بہت بہت ہی ذہین ہے لیکن اصل ذہانت یہ نہیں ہے اصل ذہانت تو اس کی ہے اس طرح پیاری حدیث یاد آئی قیس کہتے ہیں ہوشیار آدمی سمجھدار آدمی حضور نے فرمایا الکیس و مندانا نفسہو اصل میں تو ہوشمند اور ہوشیار اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے نفس کو اپنا مطی بنائے وعملہ لما بعد الموت اور عمل کریں موت کے بعد کے لیے یعنی زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے ایک نتائی تو دنیا میں نکل آتے ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اس کے سامنے ہو آخرت اور لما بعد الموت حدف اس کو بنائے مقصود اس کو بنائے اگر یہ بات ہے تو آدمی سمجھدار ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہو بڑے سے بڑا عدیب ہو بڑے سے بڑا فلسفی ہو اور برا نہ مانی ہے بڑے سے بڑا مفسر ہو یہ بھی تو ایک علم ہے نا الفاظ کا علم ہے صرف و نحب کا علم ہے بڑے سے بڑا فقی ہو یہ بھی ایک علم کا شکی شاہ ہے جو زیات فقہ کا علم ہے لیکن یہ کہ اصل علم کیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سب سے بڑا علم تو یہ ہے یہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ جان لو اعلمو اب یہ دیکھئے سورہ حدید کی آیت یاد آگئی اعلمو جان لو اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاقُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي لِفَ الْأَمْبَالِ وَالْأَوْلَادِ کہا مَسَلِ غَيْسِنَ عَجَبَ الْكُفَارَنَ بَاتُهُ سُمَّ يَهِجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّ يَكُونُ حُطَابًا وَفِي الْآخِرَةِ عَزَامٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٌ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ یہ ہے وہ علم اگر یہ علم تمہیں حاصل ہے اگر یہ علم حاصل ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کاروبار گھاٹے کا نظر نہیں آئے گا نفع کا نظر آئے گا جتنا یہاں نقصان ہوگا اتنا ہی تمہیں اتمنان ہوگا کہ مجھے نفع ہو رہا ہے یہاں جب آپ کو واقعہ مشہور معلوم ہے کہ ایک صحابی کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو جب وہ نیزے کی انی ان کے جگر میں چب ہوئی گئی تو ان کے الفاظ کیا تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے یہ کامیابی ہے موت جو ہے سامنے ہے نیزہ جو ہے جگر کے پار کیا جا رہا ہے لیکن وہ کامیابی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حمدی استقامت عطا فرمائی میں نے ایمان کے راستے کو چھوڑا نہیں جان بچانے کے لیے بھی ہیلے کے طور پر بھی کلمہ کفر نہیں کہا ڈٹا رہا یہی کامیابی ہے فستو رب کعبہ جب تک موت آنا جائے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قدم فسل نہ جائے کہیں ہمت جواب نہ دے جائے موت آگئی اب معلوم ہوا کہ مہر تصدیق سبت ہو گئی میری کامیابی پر فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ ہے ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو اگر یہ علم نہیں ہوگا یہ علم نہیں اور یہ فہم نہیں ہوگا تو آدمی چلتا بھی ہے تو ڈگمگاتا ہوا چلتا ہے ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یہی ہوگا مضبضبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مضبضب ہو کر رہ جائیں گے نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے یہ کیفیت کب ہوتی ہے جبکہ یکسو ہو کر فیصلہ نہ کیا ہو یکسو ہو کر فیصلہ کرنا ہی در حقیقت وہ علم ہے تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تو ہم نے دو آیات کا متعلق کر لیا لیکن جیسا کہ میں نے آج اخبار میں بھی اعلان کیا ہے اس وقت میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا کہ یہ جہاد جو ایک اسطلاح ہے دین کی ذرا گہرے انداز میں اس کو سمجھ لیجے کہ یہ لفظ کہاں سے چلا ہے کیا اس کی حیثیت ہے جیسے ہم نے دین کے بارے میں گفتگو کی اور اس دین کی اچھل حقیقت کو سمجھا اسی کے حوالے سے پھر غلبہ دین کی بات سمجھ میں آئی اسی طرح اس نفس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو آف کر دیجئے اب ذرا مجھے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنی ہوگی دیکھئے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ارس کیا ہے عربی زبان کے 999 فی ہزار الفاظ کا ایک سہرفی مادہ ہوتا ہے اسی سے لفظ بنتے چلے جاتے ہیں جس کو آپ تھری لیٹرڈ روٹ کہتے ہیں وہ مادہ ہے سہرفی اس جہاد کا مادہ کیا ہے جیم ہا ڈال اور یہ اردو میں مستعمل ہے لفظ جب جبا کریں گے جہد ہمارے ہاں مختلف شکلوں میں آتا سعی و جہد سعی کے معنی ہے دوڑنا تو جس کو آپ کہتے ہیں بھاگ دوڑ دنیا کے کاموں میں بھاگ دوڑ فلا کاموں میں بھاگ دوڑ تو سعی اور جہد کوشش محنت تو جد و جہد سعی و جہد جہد للبقا یہ الفاظ ہماری اردو میں جو کتابی اردو ہے اس کے اندر مستعمل ہے اور جہد کے معنی کیا ہے زیادہ آسان زبان میں کوشش اب اس عربی زبان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ابواب میں جب مستر بنیں گے تو مفہوم کے اندر اس تبدیلی آئے گی جڑ قائم رہے گی جڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی لیکن یہ کہ اس کی شاخیں جو ہیں پھیلتی جائیں گی جہد سے مجاہدہ اصل میں ہم مجاہدہ کہہ دیتے ہیں عربی میں اس کا تلفز مجاہدہ ہوگا اس لیے کہ یہ باب ہے مفاعلہ اور اسی کا جہاد اس کے لیے میں چند مثالیں پہلے دے دوں قتل مقاتلہ اور قتال یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ہم مستعمل ہیں باب مفاعلہ کا ایک خاصہ ہے باب تفاعل اور باب مفاعلہ ان دونوں کا ایک مشترک خاصہ ہے کہ اس میں دو فریق اس عمل میں شریک ہوتے ہیں اور مفاعلہ میں عام طور پر مقابلہ ہوتا ہے ان دو فریقوں مقابلہ بھی اسی وزن پر آگیا ہے مفاعلہ مقابلہ مقاتلہ مقاتلہ مباحث مناقش اب یہ تمام الفاظ عربی زبان کے اس وزن پر ہوں گے تو دو فریق ہوں گے عامنے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں باب تفاعل اور باب مفاعلہ کہیں صرف زور دینے کے لیے اور کسی شیف میں کسرت پیدا کرنے کے لیے شدت پیدا کرنے کے لیے مبالغہ کے لیے بھی آتے ہیں مبالغہ مبالغہ بھی اسی وزن پر ہے مفاعلہ تو مبالغہ کے لیے بھی آتے ہیں لیکن بہت سے الفاظ ان کے ایسے ہیں کہ جس میں وہ فیل جو سلاسی مجرمت میں ایک یک طرفہ فیل ہوتا ہے باب مفاعلہ میں آ کر دو طرفہ ہو جائے گا اور دو اطراف جو ہیں جانبین وہ مقابلے میں ہوں گے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھئے قتل ایک یک طرفہ عمل ہے جیسے کہ آج آپ نے پڑھا کل سن بھی لیا تھا ریڈیو ٹیلی ویجن پر کہ علامہ عارف حسین الحسینی سیڑی سے اتر رہے تھے گولی بار میں یہ قتل ہے یک طرفہ عمل ہے یا جیسے کوئی شصرہ چلتا جا رہا ہے وہ کسی نے گولی بار دی یہ قتل ہے فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا یا ایک طرفہ عمل ہے قتال یا مقاتلہ کہیں گے جب دو فریق آمنے سامنے آ جائیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے قتال کے معنی جنگ ہے مقاتلہ جنگ ہے جنگ میں دو فریق ہوں گے اور وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہے یہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہے یہ اگر غالب آجائے گا اسے قتل کر دے گا یہ غالب آئے گا اس کو قتل کر دے گا تو یہ فرق ہے قتل اور قتال میں یہی فرق ہے بحث اور مباحثہ میں بحث ایک شخص کر رہا ہے لیکن مباحثہ اب دو فریقوں کے درمیان ہوگا جیسے کہ آپ کے ہنڈیویٹس ہوتی ہیں کالیجوں کے اندر ایک پروپوزیشن ہے ایک اس کے حق میں بول رہا ہے ایک اس کے خلاف بول رہا ہے وہ اس کے حق میں دلیل لارہا ہے مخالف کی دلیلوں کو کاٹ رہا ہے یہ اپنے حق میں دلیل لارہا ہے اور جو ادھر فریق سانی ہے اس کے دلیلوں کو کاٹ یہ مباحثہ ہے تو مقابلہ مباحثہ اب اس پر قیاس کیجئے تو جہاد کے اور مجاہدے کے معنی کیا ہو جائیں گے اگر غلط العام کا میں لفظ استعمال کروں تو وہ ہوگا کش مکش لیکن کش مکش اصل میں ہمارے ہاں تو مستعمل ہے اردو میں اس معنی میں اصل فارسی میں اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے کش مکش تو یہ ہے کہ متربد ہو جائے کش کھینچو مکش مت کھینچو چلو نہ چلو کرو نہ کرو یہ جو انسان متردد ہو جاتا ہے وہ ہے کیفیت اسی کش مکش میں گدری میری زندگی کی راتیں کبھی پیچ و تاب راضی کبھی سوز و ساز رومی تو یہ پیچ و تاب راضی جو ہے کبھی وہ مجھے کھینچتی ہے کبھی یہ مجھے کھینچتی ہے تو اس طرح کی یہ کش مکش میں میری زندگی گدر رہی ہے لیکن صحیح لفظ کشا کش کوسر نیازی صاحب جب تحریک اسلامی میں فعال تھے اور ان کی شائری کے اندر وہ رنگ تھا تو بڑا پیارا ایک شیر ان کا وہ زمانے کا ہے کشا کشے خس و دریا ہے دیدنی کوسر علج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے جب بھی کوئی انقلابی جدو جہود ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے چند دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں وہ علج رہے ہیں پورے زمانے کے ساتھ مکہ میں کیا ہو رہا تھا صحابہ اکرام اور پوری معاشرہ ہے اور جمع جمعہ نظام ہے یہ بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے دریا اور کوئی گھاس کا تنکا ہو اس میں جو کش مکش ہو رہی ہے کہاں وہ تنکا یا گھاس کا کوئی ایک کہہ لیں کہ کوئی گچھا ہے کہاں دریا کی روانی ہے اور تیزی ہے کشا کشے خصو دریا ہے دیدنی کوسل علج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے تو یہ کشا کش کا لفظ جو ہے یہ در حقیقت صحیح ہے لفظ مجاہدہ کا ترجمہ انگریزی میں جہود کے لیے لفظ آئے گا to exert ones utmost یہ طرفہ کام ہے میں کوئی محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اور اپنی بہترین توانائیاں بہترین صلاحیتیں اس میں لگا رہا ہوں یہ to exert ones utmost اپنی تمام صلاحیتیں توانائیاں کسی کام میں کھپا دینا یہ جہود ہے اور مجاہدہ جو ہے اس کے لیے لفظ آئے گا struggle یہ struggle کے اندر آپ لیکنگے کہ ہمیشہ اس کے آگے لفظ آئے گا against اس لیے کہ کوئی نہ کوئی شہ مقابلے میں ہے against hurdles struggling against heavy odds کہ بڑے سخت مقابلے کے اندر ہیں قوتیں لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ کشا کش ہو رہی ہے انسان زور لگا رہا ہے تو انگریزی میں بھی ان دو الفاظ کو سمجھ لیجئے ایک ہے اپنی اسی محنت اور توانائی کسی کام پر لگا دینا یہ ایک ایک طرفہ فنومنن ہے لیکن جب مقابلے میں بھی کوئی آ گیا ہو اور تصادم کی کیفیت ہو تو اب اسے آپ struggle کہیں گے struggling against heavy odds یہ ہے struggling against the hurdles یہ تمام جو ہے قیفیت یہ لفظ جہاب یا مجاہدہ میں تو نمبر ایک بات تو اس لفظ کا لغوی مفہوم ہے اب نمبر دو بات یہ سمجھئے کہ اس زندگی میں اس زندگی کا رول ہے کش مکش یا کشا کش مادی سطح پر بھی یہ struggle for existence یہ جاری ہے مقابلہ ہے اس لیے کہ آپ خلا میں نہیں ہیں آپ تنہا نہیں ہیں ایک معاشرہ ہے ایک نظام ہے اور یہ struggle for existence چل رہی ہے اسی کو حفیظ جالندری نے اپنے شاہ نامے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں بڑی خوبصورتی سے لفظ استعمال کیا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو ہوا تھا مسجد سے لیکن پھر مجھے کشا کشان لے جایا گیا سکول کی طرف مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازو للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا یہ جو survival for existence ہے struggle for existence اور survival of the fittest کا جو نظریہ ہے ان کو ذہن میں رکھئے تو struggle تو جاری ہے یہ جہاد جو ہے اب اس کو نوٹ کیجئے کہ کسی نہ کسی کوف کے لیے ہوگا آدمی جب محنت کر رہا ہے تو کوئی مقصد اس کے سامنے جب تصادم کے اندر مشامل ہوا ہے مقابلہ کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی cause ہوگا اور دونوں فریقین کا cause موجود ہوگا ایک شخص ہے جو جمہوریت کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ مجاہد فی سبیل الجمہوریہ ہے ایک شخص ہے جو عامریت کے لیے کوشش کر رہا ہے ایک شخص ہے جو capitalism کا قائل ہے سرمایہ داری کے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے یا قائل کرنا چاہتا ہے ایک شخص ہے جو اشتراکیت کا قائل ہے اور اس کا معاشی نظام برپا کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجاہد ہے یہ بھی مجاہد ہے یہ مجاہد ہے فی سبیل الاشتراکیہ ایک شخص ہے جو اسلام کا نظام قائل کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجاہد ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے مجاہد فی سبیل الاسلام ہے مجاہد فی سبیل توہید ہے ایک شیطان کا cause جو ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہا ہے شیطان کی باتیں پھیلا رہا ہے غوت ہے وہ شیطان کے راستے کا مجاہد ہے تو مجاہد تو ہر شخص ہے کوئی بھی انسان باشعور انسان ویسے تو بے شعور بھی ہیوانی سطح پر بھی وہ سٹرگل کر رہا ہے ایکزسٹنس کے لیے معاش کے لیے معاش بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان ایک کشا کش چلتی ہے دکاندار چاہتا ہے میکسیمم پروفیٹ اس سے ایکسٹرک کر لینا اور گاہک چاہتا ہے کہ کم سے کم نفع دے بلکہ اگر دعو لگ جائے تو اس کو لقصان پہنچا کر مال لے لیں یہ کشمکش ہے کشا کش ہے مقابلہ ہو رہا ہے ہر سطح پر مقابلہ ہے کہیں تعلیمی میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے کہیں کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے ہر ایک اپنا دعو لگا رہا ہے جو سفارش جس کے پاس ہے وہ اس کو بروے کار لارہا ہے تو ہر میدان میں ہر سطح پر خالص حیوانی سطح پر حیوانی سطح ہی پر تو اس آرگینک ایولیوشن کے لیے ڈاروین نے یہ دو اسطلاحات است مال کی سٹرگل فر ایگزسٹنس اور سربائیول آب ڈیفٹسٹ یہ دو اسطلاحات ہیں سارا فلسفہ جو ہے ڈاروین کا ان دو اسطلاحات کے اوپر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ اوبزرویشن جو ہے وہ تو صحیح ہے کہ ایک سٹرگل ہے ایک کشمکش ہے ایک جد و جہد ہے جو حیوانی سطح پر جاری ہے اور یہی در حقیقت وہ جہاد ہے لِل بقا جہد لِل بقا البتہ یہ ہے کہ اس سے آگے نظریاتی سطح پر تصادم ہے ایک شستوحید کا قائل ہے اسے پھیلا ر ایک شرک کا قائل ہے اس کا پرچار کر رہا ہے یہ جہاد ہو رہا ہے اعتقادی سطح پر یہ تقابل ہے مقابلہ ہے جد و جہد ہو رہی ہے اس کی طرف سے بھی اس کی طرف سے بھی پھر یہ ہے کہ ایک نظام کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے تو یوں سمجھئے کہ کوئی باشعور انسان ایسا نہیں ہے جو مجاہد نہ ہو وہ شعوری طور پر ہو غیر شعوری طور پر ہو تقلیدی طور پر ہو یا خود اپنی سوچ سمجھ کر رائے اختیار کر کے مجاہد بنا ہو بہرحال ہر شخص باشعور انسان مجاہد ہے فرق اس سے واقع ہوگا کہ وہ کس راہ کا مجاہد ہے کس قوز کو اس نے اختیار کیا ہے لہٰذا اب اللہ نے جس راستے کی طرف بکارا وہ ہے تو جاہدونا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میں اس کی تین منزلیں ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا ابھی لیکن اس سے پہلے ذرائع سے اسطلاح کو سمجھ لیجئے جب انسان کسی بھی مقصد کے لیے جہاد کرے گا تو اس کے پاس کیا ہے جو اس میں کے لیے لگائے گا کیا کھپا سکتا ہے اس کا وہ آپ کیوں سمجھئے کہ سرمایہ کون سا ہے کیپیٹل کون سا ہے جو وہ لگائے گا اس کی دو شکلیں ہیں ایک اس کے جسم میں جو صلاحیتیں ہیں توانائیاں ہیں قوتیں ہیں ذہانت ہیں بھاگ دوڑ کی استعداد ہے ایک تو یہ اس کا سرمایہ ہے اور نمبر دو سرمایہ جو بھی مالی وسائل اس کے پاس ہیں وراست میں کچھ مال مل گیا ہے یا اب تک جب کہ اس نے کوئی شعوری فیصلہ نہیں کیا تھا اپنی توانائیاں دنیا کمانے پر کھپائے رکھی تھیں تو کچھ مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یہ ہے اس کا کیپیٹل یہ ہے اس کا سرمایہ اسی کو وہ لگاتا ہے لہذا جہاد کے ساتھ دو نفذ آپ کو ہمیشہ ملیں گے اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے جان اور مال کا کل سرمایہ اللہ کے قوض کے لیے لگا دینا یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رامے کھپا دینا لگا دینا صرف کر دینا کیا صرف کر دینا ہر وہ شہ جس میں اس نے تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں جدر چاہیں کھپا دیں دنیا کمانے میں کھپائیں اپنی ذہانت چاہیں تو دنیا کمانے میں پیسہ بنانے میں کھپائیں چاہیں دین کی دعوت و تبلیغ میں کھپائیں آپ کا اختیار ہے تو آپ کو اپنے جسم و جان کی صلاحیتوں پر بھی اختیار دیا گیا اور جو کچھ مال ہے مختلف شکلوں میں جو آپ کی تحویل میں ہے اس کو بھی گویا کہ اس میں آپ کو خلافت عطا کی گئی اختیار دیا گیا تو انفقوا مما جعلكم مستقلفین فیہ لگا دو کھپا دو اللہ کی راب میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں مستقلف بنایا خلافت عطا کی اختیار عطا کر دیا تو بات ایک ہی ہے انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ لیکن جہاد کا لفظ جو آئے گا تو جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اب ذرا جہاد کی تین منزلیں نوٹ کر لیجئے یہ ذرا صاف کرو گئی جہاد کی تین منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائض دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اس کے تین لیول معین کر لیجئے لیول نمبر ون یہ کیا ہے خود اللہ کا بندہ بننا اس کے لیے استلاحات بہت ہیں اسلام اطاعت تقوی لیکن اہم ترین استلاحات عبادت ہے اس سے اوپر چلیے دوسری منزل دوسروں کو حق کی دعوت دینا اس کے لیے استلاحات تبلیغ دعوت امر بالمعروف نہیں انی المنکر اور کل جس پر جمعہ میں میں نے تفصیلی تقریر کی شہادت یا شہادت حق کہلیں چلیے حق کی گواہی دینا حق کی طرف سے حجت قائم کر دینا دعوت تبلیغ نشر و اشاعت زبان سے قلم سے کتابوں سے رسالوں سے ویڈیو سے آڈیو سے جو بھی ذرائع ہیں آپ کے پاس اس سے حق کو عام کرنا پھیلانا اور لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دینا نیکی کا پرچاک نیکی کا اعلان نیکی کا حکم بدی کے خلق کی مضمت اور بدی کی کا انکار اور بدی سے لوگوں کو روکنا اور نتیجتا شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ کہنا سکیں کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا دیں تیسری منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کر دینا یہ آخری منزل بھی ہے بلند ترین بھی ہے اس کے لیے سورہ شورہ میں لفظ آیا اقامت دین تکبیرِ رب مختلف جگہوں پر آیا اور اس وقت جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ غلبہِ دین یا اظہارِ دینِ حق اب ان تینوں لیولز پر جہاد ہے سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ یہ انوزیبل جہاد ہے نظر نہیں آتا ہر وقت ایک کشاکش ہے کشبکش ہے نفس آپ کو کھینچتا ہے معاصیت کی طرف برائی کی طرف نفس کو تو نفع پسند ہے حرام سے آئے حلال سے آئے شہوت آپ کے اندر ایک جذبہ ہے وہ اپنی تسکین چاہتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ جائز راستے سے تسکین ہو ناجائز سے ہو جو اینیمل انسٹنٹس ہیں انسان کے اندر ہیوانی جبلتیں وہ اندری بحری ہیں وہ اپنی تسکین چاہتی ہیں اس کے سوا انہیں کوئی بحث نہیں جائز ناجائز اسی لئے قرآن میں کہا گیا نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے اسی لئے کہا ہے مولانا روم نے نفس سے ماہ ہم کم طرف فیرون نیست میرا نفس فیرون سے کم نہیں ہے فیرون کا دعویٰ تھا مصر کی حکومت میری ہے اور یہ نفس کہتا ہے یہ جسم جو ہے اس پر میری حکومت چلے گی میری مرضی جو ہے پوری کرنی پڑے گی تو نفس کے ساتھ کشمکش یہ پہلی منزل ہے جہاد کی اس کو آپ کہیں گے جہاد معا نفس لیکن اس کے لئے کہیں بھی قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے اگر اچھے ہے یہ بھی اللہ کے لئے آپ اپنے نفس سے کشمکش کرتے ہیں لیکن یہ کہ کس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا مطیب بنائے ہے تو فی سبیل اللہ لیکن بطور واقعہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اس پہلی منزل کے جہاد کے لئے استلاحاً جہاد فی سبیل اللہ کا نفس نہیں آیا مثلا حدیث میں آتا ہے المجاہدو من جاہدہ نفسہو مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہ بنیادی منزل ہے یہی نہیں کی تو آگے کیا کروگے پہلی منزل ہی اگر نہیں ہے تو دوسری کیسے تعمیر کر لوگے تیسری کیسے بنا لوگے پہلی منزل تو ہو سکتی ہے بغیر دوسری اور تیسری کے لیکن دوسری اور تیسری منزل تو نہیں ہو سکتی بغیر پہلی کے کوئی ہوا میں تو منزل نہیں تعمیر کروگے میسے ایک مشہور ہے وہ ہنگنگ گارڈنز آف بیبلونیا لیکن اللہ جانے وہ کیا شکل تھی لیکن بہرحال فضاء میں آپ امارت نہیں بنا سکتے پہلی منزل ہوگی تو دوسری دوسری پر تیسری تو جہاد معا نفس ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور سے پوچھا کہ ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفسا کفی طاعت اللہ اللہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیبہ لاؤ اطاعت کا لذب میں لکھا نا اسلام اطاعت عبادت اللہ کا بندہ بننا تو جہاد معا نفس اس کے ساتھ تابع ہیں دو اور بھی نفس میں پھوکے مارنے والی طاقت ہے شیطان لہذا شیطان سے کشمکش یہ بھی انویزیبل ہے نظر نہیں آتی کشمکش تو ہوگی اس کے علاوہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں ایک غلط معاشرہ ہے بگڑا ہوا معاشرہ ہے وہ بھی آپ کو غلط راستے پر دھکیلتا ہے لو جی رشوت سب لے رہے ہیں تم کیوں نہیں لیتے تمہیں خواب کا تقوی کا حضہ ہو گیا ہے بیوی بچے کہیں گے کیا آپ سوچتے نہیں آپ کو پتہ نہیں کیا نیکی کا آپ کے دماغ کے اوپر فطور آگیا ہے دیکھتے نہیں فلاں حجی صاحب کو اور فلاں اس کو اور فلاں اس کو وہ سب کچھ کرتے ہیں ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے الللے تللے ہیں اے شیعرام ہے ہمارے لئے ساری سختی آگئی یہی بات ہے جو کہی گئی ہے آگے چل کر آپ پڑھیں گے سورہ تغابن میں اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اس لیے کہ یہ سوشل پریشر برادری کا پریشر زمانے کے رواج کا پریشر زمانے کے چلن کا پریشر فیشن کا پریشر اب کیا کریں جی ٹھیک ہے داکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے شادی میں بیان میں لیکن اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے آخر اس دنیا کے کچھ تقاضے ہیں برادری کے کچھ تقاضے ہیں ہم نکل تو نہیں جائیں گے دنیا سے یہ سب کیا ہے یہ سوشل پریشر تو یوں سمجھئے کہ ایک لفظ آپ کہتے ہیں چو مکھی جنگ لڑنا تو چو مکھی نہیں تو صح مکھی تو یہ جنگ ہے جو ایک انسان کرے گا تو اللہ کا بندہ بنے گا اپنے اندر سے اپنے نفس کی تمنائے آرزویں انہیں دبانا پڑے گا شیطان کو کے ساتھ کشم کش کرنی پڑے گی معاشرے کے غلط جو پریشر ہیں ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا تب پہلی منزل سر ہوگی یعنی اللہ کا بندہ بننا تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے سب سے بنیادی جہاد ہے سب سے اعلی جہاد ہے اس معنی میں کہ بقیہ جہاد جو ہے وہ سب کے سب کس پر منحصر ہیں یہ ہوگا تو اگلا ہوگا لیکن اس کے لیے جہاں تک میرا علم ہے کتاب و سنت میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ ان دو منزلوں کے لیے خاص ہیں دوسری منزل کیا ہے اس کے لیے آپ انوان اپنے ذہن میں قائم کر لیں نظریاتی تصادم آپ ایک نظریہ کے پرچا رکھیں نظریہ توحید ہے عقیدہ ہے عقیدہ کہلیں نظریہ کہلیں عقیدہ بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے قرآن کا لفظ تو ایمان ہے ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں شرک کا علم بردار مقابلے میں کفر کے علم بردار ہیں مادیت کے علم بردار ہیں دہریت کے علم بردار ہیں مقابلہ تو ہوگا خلا نہیں ہے کہ آپ جو چاہے پھیلا دیں جو چاہے آسانی سے آپ کی بات پھیلتی چلی جائے گی اگر خلا ہوتا تو تو بہت سہولت تھی خلا تو نہیں مخالف قوتیں ہیں مخالف نظریات ہیں مخالف اعتقادات ہیں مخالف عقائد ہیں مخالف افکار ہیں مخالف فلسفے ہیں ان کے ساتھ کش مکش کرنی پڑے گی آپ بھی دلیل لائیے ان کی دلیل کٹیے جیسے میں نے عرض کیا ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے ایک فریق ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے وہ اس کی دلیل کٹ رہا ہے اپنے حق میں دلیل دے رہا ہے وہ اس کی دلیل کٹ رہا ہے اور اپنے لئے دلائل لائیے یہ نظریاتی تصادم ہے دعوت و تبلیغ عمر بالمعروف نہیں المنکر یہ سب کیا ہے یہ نظریاتی تصادم ہے اور اس نظریاتی تصادم میں بھی جان بھی کھپے گی مال بھی کھپے گا بہترین صلاحیتیں اگر اس میں آپ نہیں لگائیں گے بہترین صلاحیتیں کفر کے لئے لگ رہی ہیں تو کفر جیتے ہی جیتے گا اس لیے کہ دیکھئے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر بنایا ہے جو قوائد اس کے رکھے ہیں اگر اپنی طاقت سے کرنا ہو تو باطل آنے واحد میں ختم ہو جائے گا یہ تو آزمائش ہے انسان کی وہ کسمکش میں مبتلا ہو وہ قربانیاں دے وہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنا تن مندھن اللہ کے لئے لگا سکتا ہوں لہذا اگر اہل ایمان بیٹھے رہیں گے ان کے ذہین تر عناصر اس دعوت و تبلیغ میں نہیں لگیں گے ملکہ بچارے رہے جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے جو کہیں دنیا کی دوڑ میں ناکام ہو گئے جو کسی تعلیم میں نہیں چلا اسے دینی تعلیم کی طرف بھیج دیا اگر یہ کام آپ کریں گے تو گویا کہ آپ نے خود انڈر رائٹ کر دیا دین کی شکست کو دین تو شکست کھائے گا جب تک کہ بہترین صلاحیتیں آلہ ترین ذہانتیں بہترین استعدادات دین کے لئے نہ لگیں اس نظریاتی تصادم میں آج آپ کا مقابلہ برٹرین رسل سے ہے آج آپ کا مقابلہ جو ہے داروین کے نظریے سے ہے آج آپ کا مقابلہ مارکس کے فلسفے سے ہے آج آپ کا مقابلہ اُن نفسیات سے ہے جس میں فرائٹ کا یا یونگ کا یا ایڈلر کا ڈنکا بج رہا ہے اگر اس سطح پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو شکست تو مقدر ہے ہی ہے لہٰذا یہ جو سطح ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے بہترین صلاحیتیں کبھی اور پھر پیسہ لگے آلہ سے آلہ نظریہ رکھا ہوا ہے کتاب ہے بہت آلہ لکھی گئی ہے چھاپے گا کون انقلابی لیٹریچر ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والی شئے نہیں ہے یہ مساق میں جو تازہ میری قسط آئی ہے اس میں یہ لذب میں نے استعمال کیا ہے ہاٹ کیکس کے طرح تو وہ چیز بکے گی جو زمانے میں جو ایگزسٹنگ جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابقوں لوگوں کو فہاشی پسند ہے آپ زیادہ سے زیادہ اوریاں تصویر شائع کی یہ رسالہ آپ کا چل جائے گا اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو پیسے کی خپت ہی خپت ہوگی آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سطح پر جہاد فی سبیل اللہ اس میں بھی جان اور مال خپے گا اور بہتر سے بہتر صلاحیتیں لگیں گی اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لگے گا تب ہی نظریاتی سطح پر اسلام کا بول بالا ہونے کا کوئی امکان ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل اور جہاد کی دوسری منزل متلقا جہاد کا لفظ استعمال کریں گے تو دوسری منزل اس لیے کہ پہلی منزل تو یہ ہے مجاہدہ معل نفس مجاہدہ معاشر شیطان مجاہدہ معل معاشرہ معاشرے کے ساتھ کشمکش نفس کے ساتھ کشمکش شیطان کے ساتھ کشمکش یہ پہلی منزل ہے اور یہ جہاد اکبر ہے لیکن یہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل فردی cause of اللہ آپ اس اللہ کے cause کو پروموٹ کرنے کے لیے جو جہاد کریں گے جان اور مال کھپائیں گے اس کی پہلی منزل کیا ہے دوسروں کو حق کی دعوت حق کو حق ثابت کرنا احقاق حق باطل کو باطل ثابت کرنا ابتال باطل اس کے لیے صلاحیتیں بھی کھپیں گی اور مال بھی کھپے گا جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انخسکم اس کی پہلی منزل ہوئی نظریاتی تصادم میں اسلام کی بالا دستی اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے جان اور مال کا کھپانا اور دوسری منزل اور سب سے اونچی منزل اور سب سے کٹھن منزل سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ پرخطر منزل وہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا اس لیے کہ اب یہاں نظریاتی تصادم نہیں رہا اب یوں سمجھئے کہ یہاں یا تو طبقاتی تصادم کہیں یا یہ کہ باقاعدہ قوتوں کا تصادم ہوگا یہ فیزیکل تصادم ہوگا اس لیے کہ جو بھی نظام قائم ہے اس نظام کے ساتھ مراعات یافتہ طبقات ہمیشہ ہوتے ہیں جاگیرداران نظام میں جاگیردار ہیں ان کے لیے مراعات ہیں حقوق ہیں عام لوگ پس رہے ہیں اب اگر آپ نظام بدلیں گے جاگیرداروں کے مفادات پر ذک پڑے گی مشرکانہ نظام ہے بدپرستی والا نظام ہے جو پروحت بنے بیٹھے ہیں جو پجاری بنے بیٹھے ہیں جن کے عللے تللے ہیں نظرانوں پر نظرانے آ رہے ہیں ان کے مفادات پر ذک پڑے گی کہ نہیں وہ مقابلے میں آئیں گے ایبسولیوٹ منار کی شہنشاہیت فیرونیت نمرودیت آپ اس کا خاتمہ کرنا چاہیں گے تو کیا وہ فیرون اور نمرود یا مقابلہ کریں گے نظام کوہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے آؤ کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارے مفادات کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے مجھے یاد آیا ایک کال ہے منصوب کیا گیا ہے یہ ابو صفیان کی طرف ابھی ابتدائی دور تھا اسلام کا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے انہوں نے بڑی ہمت کی جرت کی اور قریش کی جو وہاں نشستگاہ تھی چوپال وہاں جا کر جو پیغام توحید ہے وہ سنایا کسی نے قہقہ لگایا کسی نے دھمکی دی جان سے مار دیے جاؤ گے پھر یہ بات نہ کہنا پھر یہ تمہاری کیسی جرت کے تم نے یہاں آ کر یہ بات کہی ابو صفیان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ نوجوان یہ معبود یہ بت صرف ہمارے معبود نہیں ہیں ہماری آمدنی کا بھی ذریعہ یہ چڑھاوے جو پورے عرب سے آ کے چڑھائے جاتے ہیں کہاں جاتے تھے وہ پر چڑھاوے ظاہر بات ہے کہ جو وہاں کے پجاری ہیں مجاور ہیں وہ انہی کے پیٹوں میں جاتے تھے وہ ان کے لئے سورس آف انکم تھی ایک تو ڈائریکٹ سورس آف انکم اور ایک انڈائریکٹ سورس آف انکم چونکہ وہ کسٹوڈین تھے ان کے بتوں کے لہذا ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا لوٹ مار ہو جائے گی اور قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ قریش کے پاس ان کے بت ان کے معبود جو ہیں ہاؤسٹیجز کی احسیت سے رکھے ہوئے اگر تم ان کا قافلہ لوٹو گے وہ تمہارے بت کی گردن توڑ دیں گے لہذا اپنے معبود کے خاطر اپنے معبودوں کی سلامتی کے خاطر قریش کے قافلے کو سلامتی سے گدر جانے دوں یہ وجہ تھی کہ مونوپلی ہاتھ میں آگئی تھی قریش کے آل ایسٹ ان ویسٹ ٹریڈ جو تھی تمام مال جو ہے ہندوستان اور یہ جزائر شرق الہند اور جاوہ سماترا یہاں سے آکے اترتا تھا عدم کے ساحل پر یمن کے ساحل پر اور یہاں سے ان کے قافلے اٹھاتے تھے وہ مال اور کوئی تھا ہی نہیں مونوپلی تھی یہ قافلے لے جاتے تھے مال جو ہے میڈیٹرینین کے ساحل پر اور وہاں سے وہ جاتا تھا یورپ کو اور یورپ سے آیا ہوا مال وہاں میڈیٹرینین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اترتا تھا یہ لے کر آتے تھے رہلت الشتاء والصیف گرمیوں میں اوپر کی طرف جاتے تھے تھنڈا اداقہ ہے طرح جسمتا سردیوں میں یمن کی طرف آتے تھے یہ ان کا سال کا ایک چکر کافی تھا بارے نیارے ہو گئے ساری بشریق اور مغرب کی ٹریڈ جو ہے اس کی منوپلی ان کے پاس اس لیے کہ اور کوئی بھی عرب میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا کسی کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا لوٹ مار سے اور ان کے قافلے کے کوئی آنچ نہیں آسکتی تھی لہٰذا اس مشرقانہ نظام کے ساتھ ان کے مفادات مابستہ تھے اب اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مفادات پر چوٹ پڑتی ہے اب تصادم ہوگا یہ تصادم ہے جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل جسے پھر میں نے جدید اسطلاحات میں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جب بھی اس قسم کی جد و جہد ہوگی ابتدائی مرحلہ ہوگا سبر کا مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ سبر محض جب اتنی طاقت ہو جائے کہ اب تم بھی مقابلہ کر سکو تو اب وہ پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں بدل جائے گا تم بھی آگے آؤ چیلنج کرو مقابلہ کرو اور اس کے نتیجے میں پھر آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم خونی تصادم بلڈی جس کو آپ کہنا چاہیے تصادم وہ ہو کر رہے گا اس کے بعد یا تخت یا تختہ اگر وہ حق کے علم بردار وہ جہاد کی یہ منزلیں صحیح تیہ کر کے آئے تھے اپنے نفس سے بھی جہاد کا مرحلہ تیہ کر چکے تھے پھر یہ کہ اس دین کی علمی سطح پر نظریاتی سطح پر بھی بالا دستی منوا چکے تھے معاشرے کے ذہین ترین اناثر سے اپنی بات کی حقانیت کا لوہا منوا چکے تھے اب اگر وہ میدان میں آئیں گے تو پھر یہ پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں گے جال حق وضحق الباطل ان الباطل اکانا زہو کا لہذا یہاں آ کر اس کو اگر میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں بھی آخری منزل جو ہے وہ قتال بن جائے گی یہ جہاد اور قتال تک سفر ہے جہاد تو شروع ہو گیا جہاد معا نفس سے پھر جہاد نظریاتی سطح پر دعوت تبلیغ نشر و اشاعت دین کی اس میں بہترین صلاحیتیں سطح کرنا پھر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی تو وہ جد و جہد شروع میں ہوگی کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ پیسیو ریزسٹنس سمر محض اسبرو یا آلہ یا آسر اے یا آسر کے گھر والے صبر کرو حضور فرماتے تھے فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ تمہارے مقام تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے اجازت نہیں تھی ریٹیلیشن کی انتقام کی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں پھر وقت آیا اوزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ ظُلِمُ اب ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوڑے گئے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد قَاتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ کرو جنگ اب ان سے اللہ کی راہ میں جو جنگ تھے جنگ کرتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد بلکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے یہ قتال کی آخری منزل ہے اب جہاد سے قتال تک کا یہ سفر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جب تک یہ باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی آپ گزر جائیں گے قرآنِ مجید کی آیات سے یہ سورہِ مبارکہ سورہِ صف جہاد و قتالِ فِي سبیلِ اللَّهِ پر مختصر صورتوں میں جامع ترین صورت ہے اس لیے کہ آیت نمبر چار میں قتال کا لفظ آیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوسِ اور یہاں جہاد کا لفظ آ گیا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اب دو باتیں میں اور ارز کر دوں پھر آگے چلتے ہیں پہلی بات مغالطے ہمارے ذہنوں میں کیا ہیں نمبر ایک جہاد کو ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ جہاد کے معنی جنگ ہے پوری بات کا ستیاناس یہی سے ہو گیا جہاد ذہن سے نکل گیا یہ ساری منزلیں ذہن سے نکل گئیں جہاد کے معنی جنگ کتنا بڑا مغالطہ وہ بھی اسطلح قرآن کی یہ بھی اسطلح قرآن کی قتال لازمًا جہاد ہے کوئی شک نہیں لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے یہ بالکل وہی نسبت ہے اس میں جو نبی اور رسول میں ہے جو مومن اور مسلم میں ہے ہر مومن تو لازمًا مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمًا نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے قتال تو لازمًا جہاد ہے جہاد کی چوٹی ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے یہ فرض ذہن میں رکھئے جہاد کی بہت سی منزلیں ہیں جہاد ایک بہت براؤڈ بیسٹ فنومنن ہے اور قتال یوں سمجھئے کہ ٹپ آف دی آئیس برگ وہ آئیس برگ جو ہے جو پانی کے اندر ہے وہ سمجد ہے وہ نظر نہیں آتا اوپر نظر آتی ہے اس کی ٹپ تو ٹپ آف دی آئیس برگ وہ تو قتال ہے لیکن جہاد تو وہ پورا آئیس برگ ہے جو نگاہوں کے سغجل ہو گیا یہ ہے اس وقت ہمارا پہلا مغالطہ اور دوسرا مغالطہ ستم بالا ہے ستم یہ تو یوں سمجھئے کہ ظلم کی آخری حد کو بعد پہنچ گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گا گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمان ظالم ہو سکتا ہے جیسے فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے ظالم ہو سکتا ہے مسلمان صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لئے اپنی جنگ کر سکتا ہے نہ خود اللہ کا بندہ ہے نہ اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے نہ اپنے اوپر اللہ کا دین قائم کیا نہ اپنی جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس میں اللہ کا دین قائم کیا اور وہ جو صرف اپنی حکومت کی توسیع کے لئے بندگان خدا کا خون بہا رہا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فساد فی سبیل اللہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فی سبیل اللہ کے لذب میں نے غلط استعمال کیا لیکن یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بہرحال یہ نہیں جہاد فی سبیل اللہ تو ہوگا لِتَكُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلِيَا حضور سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کوئی شخص جنگ کرتا ہے مالِ غنیمت کے لئے کوئی شخص جنگ کرتا ہے شہرت ہو جائے اس کی شجاعت کی کوئی شخص کسی قبائلی یا قومی حمیت میں جنگ کرتا ہے تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے حضور نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو اس لئے جنگ کرتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَا کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اوچا اور سنبلند ہو جائے اس کے سوا کوئی مقصد آپ کا ہے ہاں ایک جائز جنگ ہے مسلمان ہے جیسے بھی ہیں فاسق ہیں فادر ہیں اپنے ملک میں رہ رہے تھے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے دفاع جو ہے اس کی جنگ وہ یقیناً جائز جنگ ہے اس میں کوئی شخص جان دیتا ہے تو شہید ہے اس لئے کہ حضور نے اصول بیان فرمایا ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا مارا گیا وہ بھی شہید چاہے وہ بہرحال وہ متقی انسان نہ ہو مسلمان ہے لیکن اس پر حملہ ہوا ہے اس نے اپنے تحفظ کے اندر جنگ کی ہے تو یہ جائز جنگ ہے لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لئے اپنے غلبے اور اپنے اقتدار اپنی ذاتی حکومت کو وسیع کرنے کے لئے اگر جنگ کی جا رہی ہے تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے تیسرا مغالطہ یہ مغالطہ ہے کہ جو دینی حلقوں میں آیا اور بدقسمتی سے ایک دور میں آج تو خیر ہر مسلمان جانتا ہے کہ غلام احمد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج لیکن یہ ہے کہ ایک دور تو ایسا تھا جبکہ ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے علماء جو ہے اس سے متاثر تھے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے آریاؤں کو شکست دی ہے آریوں کو اور عیسائیوں کو شکست دی مناظروں کے اندر تو وہ تو ایک طرح کا ہیرو بن گیا تھا ایک وقت میں اس نے اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا کہ دین کے لئے حرام ہے اب دوستو قتال قتال حرام تو جہاد حرام یہ جہاد کی حرمت یہ اس دور کے اندر آ کر کی ہے اس شخص نے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے جہاد فرض کفایہ ہے کیوں جنگ فرض کفایہ ہوتی ہے اور جب جہاد اور جنگ ایکویٹ ہو گئے تو گویا کہ جہاد فرض کفایہ ہو کر آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ہمارے دینی تصورات کے دائرے سے ہی جہاد خارج ہو گئے وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ جب قتال کہا تو قتال یقیناً فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے جیسے نماز جنازہ ہے فرض کفایہ ہے ہر مسلمان پر اس کا نماز جنازہ میں شریک ہونا فرض نہیں ہے ہاں اگر کسی آبادی میں کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی کوئی مسلمان ایسا رہ گیا غریب تو وہ سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے لیکن چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو باقی سب کی طرف سے وہ کفایہ کر جائے گا کفایت ہو جائے گی کافی ہو جائے گا وہ فرض کفایہ ہے اسی طرح جنگ ہے مثل حضور کو کسی جنگ کے لیے مہم بھیجنی ہے حضور نے فرمایا تین ہزار آدمی چاہیے تین ہزار آدمی نکل آئے تو باقیوں کے اوپر سے فرض ساکت ہو گیا اب یہ فرض کفایہ ہے ان تین ہزار نے کفایت کر دی کافی ہو گئے تو جتنی ضرورتیں اتنی نکل آئے تو باقی کے طرف سے وہ فرض ساکت ہو گیا تو جنگ ہمیشہ فرض کفایہ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں قتال فرض کفایہ ہے لیکن جب قتال اور جہاد ہم مانی ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی فرض کفایہ ہے اس سے دین کا اہم ترین شعبہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ذہن سے نکلا اور ہمارے تصورات دین سے قارب ہو گیا یہ وہ بات ہے جو سورہ حجرات کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جہاد فرض عین ہے ہر دم ہر مسلمان کو مجاہد ہونا ہوگا ظاہر بات ہے ہر وقت اگر ایمان ہے اس کے دل میں نفس سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے شیطان سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ تو ہر آن ہر لحظہ ہر سانس جہاد ہے اور پھر اگر وہ واقعی ایمان اس میں ہے غیرت ہے تو وہ دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس پر ہے کہ کسی اور پر ہے دین کی دعوت تو تبلیغ کے لئے جو کام کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لئے جماعت قائم کی ہے محنت کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں جمعیت فراہم کرنے کے مرحلے میں ہے ابھی کوئی ہتیار نہیں اٹھائے ابھی کبھی میدان میں نہیں نکلے ابھی چیلنج نہیں کیا جہاد تو ہو رہا ہے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے دین کی دعوت و تبلیغ یہ فرض عین ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا فرض عین ہے لہذا جہاد کی یہ ساری منزلیں فرض عین کے درجے میں ہیں سوائے ایک قتال کے اب قتال اور جہاد کو جب آپ نے ہمانی قرار دے دیا آپ نے سارے کے سارے جہاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور یہی دین کی پامالی اور دین کے سرنگو ہونے کا اصل سبب ہے جہاد زندہ ہو تو دین کیسے مغلوب ہو جائے جب جذبہ جہاد سر پڑ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب دین کو مغلوب اور پامال ہونا ہی تھا یہ ہے اہمیت اس لفظ جہاد کو سمجھنے کی کہ یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضہ ہے کہ ایمان ہوگا تو جہاد ہوگا اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں سیدھے سیدھے بات یہ لازم و ملزوم کے طور پر جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی صرف یہی لوگ سچے ہیں دعویٰ ایمان میں معلوم ہوا جہاد سے تو مفر ہی نہیں ہے جہاد سلزنو ایسکیپ جہاد تو ہر حال میں کرنا ہے جہاد تو ایمان کا لازمی تقاضہ ہے جہاد کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں یہ تمام چیزیں ذہن میں بیٹھا لیجئے ہاں جہاد کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ یہ قتال جب نقد جان حتیلی پر رکھ کر انسان میدان میں حاضر ہو جائے گولی کھانے کے لیے تیار گردن کٹوانے کے لیے بیتاب جان دینے کے لیے اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے ہاں بیتاب اب یہ چوٹی پر پہنچ گیا اسی لیے اسی سورہ صرف کی آیت نمبر چار میں بندی کا مقام قرار دیا گیا اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں ایسی سفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اب میں آج جو ہے یہ پورے بقیہ رکو کا درس نہیں دے سکتا لیکن صرف آخری آیت ہم چھوڑیں گے اگلے درس کے لیے اب جو اگلی دو آیتیں ہیں وہ پڑھ لیجے تاکہ یہ چار آیتوں کا ایک سیکشن مکمل ہو جائے اس سورہ صرف کے بارے میں سمجھ لیجے چار آیتوں کا ایک سیکشن تھا پہلا پھر چار کا دوسرا پھر ایک آیت آئی تھی منفرد جو عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کے پھر چار آیتوں کا سیکشن ہے پھر ایک آیت آئے گی نہایت عظیم آیت اس پر انشاءاللہ تعالی پورا مکمل درس ہوگا اور پھر یہ کہ اس حصے کا جو ضبط و تعلق ہے سابقہ دو حصوں کے ساتھ اس کو بھی واضح کر دیا جائے گا اتنا ضرور سمجھ لیجے کہ یہ جو آیت آئی ہو اس کے بعد جو دو یہ آیات آئیں اس نے کیا بات معین کر دی کہ جہاد کا آخری حدف ہے غلبہ دین منزلیں تو یہ دو ہیں دو سیڑھیاں ہیں ان پر ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھو گے لیکن حدف وہ رکھو معین اللہ کے دین کو غالب کر دینا بالفعل یہ ہے اس جہاد کا حدف یہ ہے اس کا مقصود یہ ہے اس کی آخری منزل پہنچنے کی نیت وہاں کی ہونی چاہیے البتہ یہ ہے کہ درمیان میں موت آ جائے سرخرو ہے انسان ہجرت کی نیت کر لی مکہ سے نکل کھڑا ہوا مدینے نہیں پہنچا درمیان میں موت آ گئی فقد وقع عجرہ علاللہ اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے چاہے وہ مدینے پہنچا یا نہیں پہنچا اس لئے اس منزل کا قصد کر کے آپ نے جدو جہد شروع کر دی جہاد شروع کر دیا وہاں تک پہنچ جائیں تب بھی کامیاب نہ پہنچیں درمیانی منزل ہی میں موت آ جائے تب بھی کامیاب اب دیکھئے جو دو آیات ہیں ان کو پڑھ لیجئے یہ ہے اس ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون کی شرح یہ کیا خیر ہے اس میں کیا بھلائی ہے کیا نفع ہے اس تجارت کی منفعات کونسی ہے نمبر ایک یغفر لکم ذنوبکم یہاں یغفر رے پر جو جزم ہے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ فعل امر تھا اس لئے کہ یہ اب کلام خبریات نہیں ہے بلکہ یہ جزائے شرط ہے وہ شرط ہے جہاد کرو گے ایمان صحیح رکھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ جزا دے گا یغفر لکم ذنوبکم تمہاری خطائیں بخش دے گا جو غلطیاں ہوں گی جو خطائیں ہوں گی بخش دے گا اس میں بھی اب ایک بات خاص طور پر نوٹ کیجئے دیکھئے کون سی خطائیں بخش دے گا ایک تو خطائیں اکبر ہے وہ کیا ہے اس راستے پر آپ چلی نہیں رہے آپ نے اپنی توانائیاں لگائیں دنیا کے اندر آپ کا حدف ہی دنیا ہے مقصود ہی دنیا ہے دولت ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند آپ چلی ادھر رہے ہیں کعبے کی طرف آپ کا روخی نہیں ہے آپ تو ترکستان کی طرف جا رہے ہیں ترسم کے بے کعبہ نہ رسی عرابی کی را کے تومی رویب ترکستان است اگر روخ ہی غلط ہے تو خطا کے معاف ہونے کا سوال ہی نہیں البتہ روخ صحیح کر لیا اور آپ نے سفر شروع کر دیا اب سفر کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کوئی ذرا توانا آدمی ہوتا ہے تیز چلتا ہے کوئی کمزور ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے کوئی گھسک گھسک کر چل رہا ہے معذور ہے لیکن چل رہا ہے اسی سمت میں اسی روخ پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے راستے کے اندر کہیں کوئی فسلن تھی آپ گر پڑے لیکن پھر آپ اٹھے پھر چلے آپ نے حمد نہیں چھوڑی روخ نہیں بدلا سفر کی منزل وہی رہی چلتے رہے امکانی حد تک تو جو بھی خطائیں ہیں لغزشیں ہیں فسل گئے ہیں کہیں خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما دے گا کنڈون کرے گا لیکن روخی اور ہے جاہی کسی اور طرف جا رہے ہیں من رہے ہیں اپنی منزل مقصود ہی کوئی اور معین کی ہے نصب العین ہی دنیا کو بنایا ہوا ہے دنیا و مافیہا کو تو اب خطا کے معاف ہونے کا کیا سوال یہ تو خطا نہیں یہ تو روخی آپ کا جدا ہے تو یہ خطائیں کونسی ہیں یغفر لکم زنوبکم تمہاری خطائیں تقسیریں معاف کر دے گا اللہ تعالی اس راہ پر چلتے ہوئے زوف کا کبھی مظاہرہ ہو گیا اس راستے پر چلتے ہوئے کہیں فسلن میں قدم فسل گیا گر گئے لیکن پھر اٹھے اور چل پڑے تو جو بھی کمیاں رہ جائیں گی کوتاہیاں رہ جائیں گی اللہ کنڈون کر دے گا اللہ معاف فرما دے گا یغفر لکم زنوبکم و یدخلکم جنات ان تجری من تات الانہار اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور نیچے کا صحیح مفہوم کیا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی عام جو ایک نیچول گارڈن کا تصور ہے دنیا میں ہمیشہ رہا ہے ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہوتی تھی پودے ہیں درخت ہیں اس لیے کہ اگر نیچائی میں تو پانی سلاب آتا ہے تو بہا کے لے جاتا ہے دھلوان ہے نیچے وہاں کوئی چشمہ بہ رہا ہے اور اس سے جو پانی جذب ہو رہا ہے زمین میں اسی سے سہراب ہو رہے ہیں وہ پودے اور وہ درخت کے جو ذرا اوچان پر ہیں تو اس کو کہتے ہیں تجری من تحت الانہار ان کے نیچے ان کے دامن میں وہ جو اقبال نے کہا تھا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور پھر یہ کہ وہ ندی کے بہنے کا بھی نقشہ اور پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو یہ جو نقشہ ہے کبھی آپ جائیے دریائے کنہار کو دیکھئے وہاں جو نقشہ آپ کے سامنے آئے گا کاغان ویلی میں تو وہ ہے ایک نیچرل باغ کا تصور تو فرمایا تجری من تحت الانہار ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں چشم روان ہوگے ندیاں بہر رہی ہوگی وَمَسَاكِنَا یہ مساکِنَا یہ بھی در حقیقت ظرف کی حیثیت سے یہ بھی اس يُدْخِلْكُم کا یہ مفرول ہے داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور ان گھروں میں وَمَسَاكِنَا قَيِّبَتًا بڑے پاکیزہ گھر بڑے سترے گھرانے بڑے اُمدہ گھر فی جناتِ عَضْم ان باغات میں جو صدا رہنے والے ہیں ہمیشہ رہنے والے عام طور پر قرآنِ مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جب جنت کا ذکر آتا ہے تو خالدین فیہا کہی خالدین فیہا ابدا یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں اس کا ذکر نہیں آیا اس کو کمپنسیٹ کر دیا عَضْم کے لفظ سے عَضْم کا مادہ جو ہے آتا ہے مستقل قیام کے لئے عَضْمَا بِالْمَقَان اَيْ اسْتَقَرَّ بِهِ کوئی شخص کسی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا مستقل تو اسے کہیں گے عَضْمَا اور مادن کہتے ہیں مادنیات وہ جو مادن جہاں کے ہیرے جو ہے جمع ہیں ٹکے ہوئے ہیں وہ مادن ہے مادن جہاں سے کہ آپ ہیرے نکالتے ہیں تو عَضْم ہے ہمیشہ رہنے والا وہ گھر جو بڑے پہرانوں میں گھروں میں کہ جو ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر ہوں گے آخری ٹکڑا ہے ذَلِقَ الْفَوْضُ الْعَظِيم وہ ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی عظیم کامیابی فوضِ عظیم یعنی اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی مغفرت اس کو آپ ایک سلبی تصور کہیں منفی تصور اور جنت میں داخلہ یہ اس کا مصبت پہلو ہو گیا ان دونوں سے مل کر فوضِ عظیم بڑی کامیابی اعلی کامیابی یہی ہے اور اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ اس جہاد کا ایک نتیجہ دنیا میں بھی نکل سکتا ہے دین بالفعل غالب ہو جائے جب غالب ہو جائے گا تو جو اس کے لیے جد و جہد کرنے والے انہیں بھی تو غلبہ ہو جائے گا حکومت انہیں ملے گی کی نہیں حضور اب مدینے میں داخل ہوئے تھے تو ایک بیتاج بادشاہ کی حیثیت سے اور پھر دس برس کے اندر اندر بلکہ آٹھ برس کے اندر اندر پورے عرب کے بیتاج بادشاہ ہو گئے کی نہیں صحابہ اکرام کی جماعت اب وہاں کی حکمران جماعت تھی کی نہیں یہ بھی ایک نتیجہ ہے یہ بھی ایک کامیابی ہے لیکن قرآن مجید یہاں ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد کرنے والے اس نتیجے کو حقیر سمجھیں اس کو کہیں اصل نتیجہ نہ قرار دے لیں انداز کیا ہے پہلے تو فرما دیا ذالک الفوض العظیم کامیابی تو یہی ہے اصل کامیابی یہی ہے تمہارا مقصود یہی ہونا چاہیے نسب العین یہی ہونا چاہیے مطلوب یہی ہونا چاہیے البتہ ایک دوسری چیز اور ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اس میں ایک طرح کا میں نے بارہا کہا ہے اس صورت کا درس دیتے ہوئے کہ اشارہ ہے انسان کی ایک تبعی اور جبلی کمزوری کی طرف انسان یہ چاہتا ہے طبعا اپنی تبعی کمزوری کی بنا پر کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ دوں دین کو غالب کرنے کی جد و جوت کر رہا ہوں دین بالفعل غالب ہو جائے لیکن قرآن مجید یہاں پر اسے ایسے انداز اختیار دے رہا یہ تمہیں پسند ہے اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کیوں اللہ کو تو تمہارا امتحان لینا ہے فتح شکست کچھ بھی ہو فتح وہ کیا ہے شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر مقابلہ تو دلِ ناطمہ نے خوب کیا جس شخص نے تن مندھن لگا دیا کھپا دیا وہ کامیاب ہے دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے یہ بات میں اپنے گمان اور جو اس عبارت کا اٹھان ہے انداز ہے ایک سیاق و سباق جو ہے اس کی روح سے کہتا رہا ہو لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امام رازی کی گواہی مل گئی میں تفسیرِ کبیر دیکھ رہا تھا تو پڑھے پیارے الفاظ مل گئے وَفِي تُحِبُّونَهَا شَيْءٌ مِّنَتْ تَوْبِيخِ یہ تُحِبُّونَا کے الفاظ میں اللہ کی طرف سے ایک طرح کی توبیخ ہے علی محبت العاجل کہ اس میں بھی تمہارے اندر ایک محبت ہے اس دنیا کی جلدی والی چیز جو ہے دنیا میں غلبہ ہو جائے ہماری محنت کا نتیجہ نکل آئے ہماری کوشش سپن ہو جائے انقلاب آ جائے یہ بھی حبِ عاجلہ کی ایک شکل ہے اور یہاں توبیخ ہے اس کی مضمت کی جا رہی ہے یہ تمہیں پسند ہے اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا کہ نہیں لگا دیا کامیابی تمہاری صرف اس میں تم نے اگر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کسی اور طرف لگا دیا یا بچا بچا کر رکھ لیا یا بچ بچ کر چلے تو تم ناکام ہو گئے چاہے غلبہ ہو بھی گیا ہو کامیاب ہو جائے جدو جہود لیکن ہر شخص کی انڈیویجول ہے اللہ کے آسیسمنٹ وہ اگر شخص جو ہے اس نے اپنے سب کچھ نہیں لگایا تھا تو وہ ناکام ہے کامیابی ہو نہ ہو کوئی نبی معاذ اللہ ناکام نہیں رہا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کوئی رسول ناکام نہیں ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ کے ایسا کوئی تصور آئے دنیا میں جدو جہود کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی زندگی وہ ہے اور سورہ تغابن میں آپ پڑھیں گے زالے کا یوم التغابن وہی ہے اصل ہار اور جیت کا دن تو پھر یہاں کی ہار اور جیت کو کیوں اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے تم اپنی محدود تباہ کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہو تم اپنی شارٹ سائٹنلس کی وجہ سے اس کی طرف ایک رغبت محسوس کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی طرف سے نصرت ہے اور فتح قریب ہے اب وطہ جو ہے آیہ چاہتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ آیہ مبارک کسی خاص آیہ مبارک کا کسی خاص وقت اور محل پر بامانی ہوگی یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام سے تو نہیں کہہ گئے ہوگی کیونکہ جد و جہود دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہوئی یہ الفاظ ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی نہیں کہہ جا سکتے یہ بات مکی دور کے اندر بھی نہیں کہہ گئی کتنے ہی صحابہ ہیں شہید ہو گئے حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ غلبہ دین کو عملی شکل تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی حضرت حمزہ حضرت مصب بن عمیر جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر اسد اللہ واسد رسولی وہ غزوہ اہود میں شہید ہو گئے ستر صحابہ اور شہید ہو گئے انہوں نے تو یہ فتح مکہ کا جو منظر ہے روح پرور منظر وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا معلومہ یہ خاص وقت میں خاص حالت میں خاص سیچوئیشن میں خاص موقع پر آئے تھے جو نازل ہوئی اور اس کا جو آخری ٹکڑا ہے چونکہ حکم دیا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ تمہاری جد و جہد کے سخت مراحل اب ختم ہوئے اب تمہاری یہ جد و جہد یہ تمہارا جہاد و قتال فی سبیل اللہ اب دنیوی کامیابی کے بھی مرحلے سے پہنچا چاہتا ہے دنیوی کامیابی بھی تمہاری قدموں کو چوبا چاہتی ہے اور میں نے جہاں تک اس پر غور کیا ہے یہ موقع آیا ہے غزوہ احضاب کے بعد اور میرا گمان اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احضاب کے متسلن بعد نازل ہوئی اس لیے کہ غزوہ احضاب کے ذکر میں آپ پڑھتے ہیں صیرت میں آتا ہے کہ حضور نے جب وہ چڑے گئے لشکر سب کے سب وہ حاصرہ اٹھا کر بین ایل مرام جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ آخری بار تھی اے مسلمانوں کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے اب قریش لن تغزوکم قریش باد آمکم حازا اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے ولیکن نہم تغزونہم اب تم ان پر چڑھائی کرو گے یعنی یوں سمجھ یہ جسے اگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ تیبلز ایب انٹرنڈ اب انیشئیٹیو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ انیشئیٹیو جو قریش کے ہاتھ میں تھا وہ ختم ہوا لہذا اس کے فوراً بعد اگلے ہی سال حضور نے خواب دیکھا اور سفر کیا عمرے کے لیے سلحہ دیبیہ ہوئی جسے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَ قرار دیا گیا فتح مبین اور وہ تمہید بن گئی فتح مکہ کی دو سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر وہ منظر جو ہے مکہ میں داخل ہوئے جہاں سے آٹھ سال پہلے نکلے تھے جان بچا کر تو تین دن رات غارِ سور کے اندر پناہ لینی پڑے گی یہ ہے وہ محل اور مقام لیکن یہ بات سمجھ لیجئے اسلامی تحریکوں کے لیے زہرِ حلاحل ہے اگر وہ دنیوی کامیابی کو اپنا مقصود بنا لے اور وہ ساری روشنی اس آیت سے ملے گی اسلامی تحریک دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو بھی شریک ہے جو مجاہد کی سبیل اللہ ہے اسے دنیوی نتیجے سے بلکل بے نیاز ہو جانا چاہیے ذہن میں کوئی تعلق نہ رکھے میں نے ہندو فلسفہ کے حوالے سے کسی موقع پر بیان کیا تھا ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ آپ ایک کام کر رہے ہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا اس سے ٹوٹل ڈیٹیچ کر لیجئے اپنے آپ کو ذہنن بلکل اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیجئے اگر اس کے ساتھ آپ کی ذہنی اور جذباتی وابستگی رہ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا آپ سیدھے راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ بند نظر آ رہا ہے کامیابی نظر نہیں آ رہی کوئی ٹیڑھا راستہ کوئی پگڈنڈی کوئی شارٹ کٹ کوئی اور کوشش اس کے اندر جو ہے بائی حک اور بائی کروک وہ کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہی تحریکوں کی تباہی اور بربادی اور صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر پڑھنے کا سبب ہے یہ ہے جو بہت ہی باریک بڑے لطیف پیرائے میں بات واضح کر دی گئی کہ اصل شرعہ تو یہ ہے بات ختم ہو کامیابی تو وہ ہے اگر کامیابی کا کوئی اور تصور ذہن میں ہے برابر بھی بٹھا لیا ہے دنیاوی کامیابی کو اس کامیابی کے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو نقطہ نظر جو ہے غلط ہو جائے گا اگرچہ طبی کمزوری ہے انسان کی خولق الانسان و ضعیفہ قرآن کہتا ہے انسان کمزور بنایا گیا ہے اس میں اجلت پسندی بھی ہے خلق الانسان من عجل اب ان چیزوں کی وجہ سے چونکہ ایک طبی کمزوری کی وجہ سے ہے مسلمانوں تم فتح کو پسند کرتے ہو لہذا اب وہ واقع بھی آ گیا کہ تمہیں یہ خوشخبری بھی دے دی جائے تم امتحانات میں سے کامیاب گزر آئے ہو غضوہ احضاب شدید ترین امتحان تھا وَزُلزِلُوا زِلزَانًا شدیدًا یہ الفاظ آئے سورہ آذاب کے اندر لوہ حلا مارے گئے شدت کے ساتھ ایسا سخت انتحان لیکن جب تم اس میں بھی کامیاب ہو گئے مسلمانوں تو اب تمہارے لئے ایک نوید ہے اب فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا پھر نوٹ کر لیجئے امام راضی لکھتے ہیں وَفِي تُحِبُّونَهَا شَيْءٌ مِّنَتْ تَوْبِيخِ عَلَى مَحَبَّتِ الْعَاجِلِ یہ جلدی والی شے کی محبت پر ایک توبیخ ہے ایک تنقید کی گئی ہے اس کی ایک مضمت ہے جو اس نظم میں آئی ہے تُحِبُّونَهَا جو تمہیں بہت پسند ہے لیکن بہارحال تمہیں یہ پسند ہے تو لو یہ بھی ہم نے تمہیں دیا اور وہ ایک خاص موقع غزوہ احضاب کے بعد اور اسی میں بشر المومنین کا جو حکم تھا اے نبی بشارت دے دیجئے اہلِ ایمان کو اس پر عمل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے لَن تَغْزُوْكُمْ قُرَيْش بَعْدَعَامِكُمْ حَاذَا وَلَا كِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ اب ایک بات اور نوٹ کر لیں سورہ توبہ میں احد الحسنیین کہا گیا ہے دیکھئے جب غزوہ تبوک کے لئے حکم دیا گیا اور لوگ نکل رہے تھے حالات بہت شدید سخت گرمی قید کا عالم سلطنتِ رومہ سے تصادم سینکڑوں میل کا سفر تو منافقین درا رہے تھے لا تنفرو فی الحر کیا ہو گیا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا کر رہے ہو تو جواباً کہلوایا گیا قُلْ هَن تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِخْدَ الْحُسْنَيَن اے مسلمانوں ان سے کہو اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں دو آلہ ترین چیزوں کے سوا کس تیسری چیز کا انکان سمجھتے ہو ہمارے لیے اگر دنیا بھی کامیابی ہو گئی ہم فاتح ہو کر آگئے تب بھی تم سمجھو گے کہ ہم کامیاب کامیابی ہیں اور اگر ہم سب شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں تو یہ بھی سب سے آنا کامیابی ہے لہٰذا ہمارے لیے ناکامی کا تصور ہی نہیں بندہِ مومن کے جد و جو ہو صحیح رخ پر ہو البتہ یہ ہے کہ نیت میں خلل ہو تو ناکامی پہلے ہی قدم پر ہے اور اگر انسان کا یہ ظرفِ ایمانی جو ہے یہ ذرا اُتھلا ہے کم گہرا ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے بار بار لیکن واقعہ یہ ہے کہ سایہ مبارکہ میں رہنمائی ہے بڑی عظیم ان چیزوں سے ذہناً بلکل لا تعلق ہو کر اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تنمندھن لگاؤ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے بے ست محمدی کے مقصد کی تکمیل علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تنمندھن لگا دینا فرض ہے اب وہ ہو فبہہ نہ ہو تب بھی فبہہ تمہارے لیے دونوں شکلیں برابر کامیابی کی ہیں دونوں احد الحسنیین کے درجے میں ہیں آلاترین حسنہ وہ دونوں کی دونوں انتہائی حسنہ ہے ان اس تصور کو سامنے رکھیں گے تو بدلی کا کوئی سوال نہیں پست ہمتی کیسے پیدا ہو جائے گی آدمی لگا رہے گا آخری وقت تک تا دمِ آخر دمِ فارغ مباش ہر وقت انسان جو ہے اس جد و جہد میں لگا رہے جب تک جان میں جان ہے جیسے کہ وہ ترانہ تھا جو صحابہ اکرام کی زبانوں پر تھا غزوہ احضاب میں نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے جب تک جسم اور جان کا رشتہ قائم ہے جہاد جاری رہے گا رشتہ ٹوٹ گیا ہم سرخرو ہو جائیں گے فُسْتُو وَرَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ الْقَعْبَى کی قسم یہی اصل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معنی میں جہاد کا لاحہ عمل اپنی زندگی کے لئے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا وَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَ